حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان مغفرت کا طالب ہے کوئی برے سے برہ کیوں نہ ہو اللہ کے سامنے تو وہ حقیر اور ظلیل ہی ہے رب رب ہیں اور مخلوق مخلوق ہیں جو کچھ مولی صاحب نے باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے اور لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں میرے اندر کی عامل بہت گندے ہیں میں بہت کوشش کرتا ہوں اپنی اصلاح کی اپنی تربیت کی بزرگوں کے پیچھے دورتا رہتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ اللہ میری زندگی بنا دے ہمارے حضر الشیق الہین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو شیق الہین نہیں بکر حضرت عقدستان بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو شیق العرب والآجم تھی صرف ہندوستان کے وہ شیق العدیس نہیں تھے اور ہندوستان کے شیق نہیں تھے بلکہ وہ تو عرب والآجم کے شیق تھے میں کبھی موقع رہا حضرت کی باتوں کو کبھی کھولوں گا کہ رب کریم نے اس انسان کو کیسے علم سے نوازا تھا انتقال سے کچھ وقت پہلے حضرت بہت رو رہے تھے بہت رو رہے تھے اخلاص کا پہکر توازو کا پہکر راجزی کا پہکر حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکدہو جو آپ کے شاگرد خاص ہیں خادی میں خاص ہیں بہت مقرب ترین ہیں جس وقت حضرت شیق الہین رحمت اللہ علیہ کو مالتا کی جیل کا فیصلہ ہوا بلکہ حضرت کو کالے پانی کی سزا کا فیصلہ ہوا تو صرف شیق الہین کو ہوا تھا حضرت مدنی کو نہیں ہوا تھا چھ سال کی سزا تھی حضرت کی حضرت مدنی نے فرمایا کہ میں بھی اپنے شیق کے ساتھ ساتھ چلوں گا سخت سردی کا زمانہ پانی کا کوئی نظام نہیں دل کے کالے اور بدن کے گوروں نے ہمارے اقابر پر ظلم میں کوئی کمی نہیں لکھی بہت سخت سردی پر رہی ہے تھندے پانی کا گرم پانی کا کوئی نظام نہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کاش کی بوتل میں پانی بھرتے اور پوری رات یوں بدن سے دبا کر بیٹھے رہتے بدن کی حرارت سے پانی میں گرماحت تو کیا آتی لیکن جو بہت تھندہ تھا وہ تھوڑا سا نارمل ہو جاتا تحجد کے موقع پر اپنے شیق کو اس سے رضو کر دیں ہمیں گوروں نے تو غلام بنایا ہی تھا لیکن موجودہ حکومت بھی ہمیں غلام بنانا چاہتی ہے لیکن ہم ان کو کہیں گے کہ تمہارے باپ دادا نے جو قربانیاں نہیں دی ہے اس سے زیادہ ہم نے دی ہے اس لیے کہ غصہ اسے آتا ہے جس کے ہاتھ سے ملک گیا ہو ملک مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا تھا تمہارے ہاتھوں سے نہیں گیا تھا وہ مغلیہ سلطنت مسلمان تھے ان کے ہاتھوں سے مسلم برادری کے ہاتھوں سے جو ملک گیا تو غصہ بھی مسلمی کو آئے گا جلیان والا بار شہادت ہیں کہ تین سو سے زائد مسلمانوں کو گولیوں سے ارادیا گیا جہلم ندی آج بھی گواہ ہے کہ سکھوں نے تین ترین پوری مسلمانوں کی لاشوں سے بھر کر بھیلی ایک تاریخ ہے میں اس وقت اس تاریخ کی طرف جانا نہیں چاہتا افسوس کہ مسلمان اپنی تاریخ کو بھول گیا اسے کرکیتروں کے نام میرے جوان کو یاد رہے اسے فلم اکتروں کے نام یاد رہے اور اگر اسے یاد نہیں تو اپنے اکابر کی کارنا میں یاد نہیں ہم سے اچھی تو یہ حکومت ہے جو کم سے کم ہمارے اکابر کے نام پر ایک پوست کی ٹکٹ تو زاری کر رہی ہے اسی وقت کا ایک واقعہ ہے صبح تحجد کے لئے جب اتھے تو ایک محمدتی حضرت مدنی علی الرحمہ نے جلائی تو دیکھا کہ ایک کالا ناغ کونے میں بیتھا ہوا ہے آپ کے بریک میں آپ کے کمرے میں ایک ناغ چھوڑ دیا گیا تھا اس لئے کہ یہ لوگ حضرت کو فانسی تو نہیں دے سکتے تھے چونکہ جرم ثابت نہیں کر سکے تھے لیکن یہ کوشش کی کہ ایک زہریلہ جانور قاتلے اور ختم ہو جائے ایک کالا ناغ چھوڑ دیا حضرت نے وضوح کیا حضرت مدنی علی الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت یہ صاف ہے حضرت شیط علی نے فرمایا مولوی حسین احمد وہ اپنا کام کرے گا ہم اپنا کام کریں گے حضرت نے تحجد پڑی اور ذکر میں لگ گئے واقعاتِ طیب نامی ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جب اللہ کا ذرگ لگاتے تھے تو صاف بھی سر اتھا کر زمین پر اپنے سر کو مارتا تھا حضرت کے ساتھ وہ ذکر کر رہا تھا اور جب حضرت کا ذکر ختم ہوا تو صاف بریک سے نکل کے چلا گیا یہ ہمارے برے ہیں لیکن ان کی شان رضا مولا تھی انہوں نے اپنی ذات کے لئے کچھ نہیں کیا حضرت مدنی علیہ الرحمہ توازو اور اخلاص کا پر کر اللہ ہمیں اس کا دسویں حصہ بھی نصیب کر دیں افسوس کہ دو مسئلوں پہ مولوی اچھل پڑا بدہزمی اس کو ہو گئی یہ غرور اور تقبر میں آ گیا اور دو چلوں پہ ایک مبلغ اچھل پڑا اور اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سے کیا سمجھ لیا ہمارا صد اکرفو ہے ہم کچھ نہیں کرتے اور کہتے ہم کام والے ہیں جو کام والے تھے صحابہ وہ کہتے تھے ہم کچھ نہیں وہ جو ہمارے بڑے تھے اللہ ہمیں اخلاص نصیب کرے دوازو نصیب کرے آجیزی نصیب کرے حضرت مدنی نوراللہ مرکدہو بہت واقعات میں نے اپنے حضرت سے سنے حضرت مدنی سے متعلق ایک مرتبہ درس بخاری میں حضرت نے فرمایا کتاب الاتیمہ میں ایک روایت آتی ہے کہ اگر دو قسموں کی ترکاری بنائیں تو جائز ہے خلاف شرع نہیں ہے اس کا جواز ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ لوایت لائے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیرہ اور کھجور ککری اور کھجور اپنے چبرہ بولتے ہیں گجرادی میں کانکری جنہیں کیے ہیں ککری اور کھجور دونوں کو ملا کر حضرت نے تناول فرمایا ککری ایک ترکاری ہو گئے کھجور دوسری ترکاری ہو گئے اسے ثابت کیا کہ دو قسم کی ترکاری بنا سکتے ہیں اس جگہ جب پہنچے ہیں تو فرمایا کہ حضرت مدنی نبیل اللہ مرکدہو کا معمول یہ تھا کہ بخاری کے اختتام پر نظر دوراتے اور جتنے مہمان ہوتے سب کو گھر کھانے لے جاتے ہیں سیرت ابراہیمی میں دوبے ہوئے تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عادت تھی ایک مرتبہ دسترخان پر ہم جیسا کوئی نالائک ہوگا آپ ہی کی روتی کھا کر آپ ہی کو سوال سوال کیا کہ حضرت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی ترکاری ثابت ہیں کیونکہ حضرت کے دسترخان پر ڈال اور گوشت تھا تو اس نے یہ سوال کیا حضرت جواب دے سکتے تھے جنہوں نے بارہ سال مزار اقدس کے سامنے بیٹھ کر بخاری شریف پر آئی مسجد نبوی میں آج بھی آپ کے چچا کا واہم بہت براکتو خانہ مدینہ شریف میں آج بھی موجود ہے میدانِ اہد میں جب جاتے ہیں جو وقف کیا ہے اور اسی نسبت پر آپ کو مدنی کہا گیا اور جب اللہ کے نبی کا نام آتا تو قال قال رسول اللہ نہیں بولتے تھے قال صاحب احاد القبر اس قبر والے نے فرمایا یہ فرماتے تھے اخلاص کا یہ پیٹر چالیس سال بخاری شریف پر آئی کیا ان کے سامنے یہ روایت بخاری کی نہیں تھی تھی لیکن اخلاص کا پیٹر جواب کیا دے رہا ہے فرمایا بھائی تم ہم سے سنت مانتے ہو ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے ہم سے نبی کی طبعہ کہاں ہو سکتی ہے ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے وہ تھے اخلاص والے جن کے زندگیاں اخلاص میں دوبی ہوئی تھی حضرت مدنی علی الرحمہ فرماتے ہیں کہ وفات سے کچھ وقت پہلے حضرت شاک الہن کے پاس میں گیا حضرت بہت رو رہے تھے شاک العرب والعجل بہت رو رہے تھے حضرت نے فرمایا کہ کیوں رونا آپ کی بری قربانیاں ہیں حدیث میں تفسیر میں فقاہ میں مسلمان و قیابر اور عزت کی حفاظت میں آپ نے بری خدمتیں انجان دیئے بس آپ جائیں گے اللہ آپ کی مغفرت کر دے گا درجات کو بلند کر دے گا حضرت کی آنسو رک گئے تھوڑی دیر کے لئے حضرت شاک علین نے فرمایا حسین احمد کیا کہہ رہے ہو تم کیا کہہ رہے ہو مجھے اس بات کا در ہے کہ میں قبر میں پہنچوں اور اللہ مجھلات مار کے یوں کہہ دے جا جا تجھے سب مبارک تیرے لیے میرے پاس آخرت میں کچھ نہیں ہے تو محمود الحسن کو قوم بچائے گا توازو ہو اللہ آجزی اللہ کا در جو ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہم جلوت میں جو درتے ہیں باہر یہ اللہ سے نہیں درتے مخلوق سے درتے ہیں اگر اللہ کا در ہوتا تو خلوت میں بھی درتے ہیں خلوتوں میں تو خوب گناہ ہو رہے ہیں ملم ہوتا ہے جلوت میں اور مجلسوں میں اور باہر درنا یہ مخلوق کی بنیاد پر ہے خالق کی بنیاد پر نہیں ہے اللہ ہمیں اپنا خوب نصیب فرما دے اپنا اپنا تقوی نصیب فرما دے ہمیں اللہ مانور شاہ صاحب تشمیری رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب کی آمد پر تو ہمارے دابحل کو دور دور تک شہرت مل گئی تھی ایک نسبت ہے دابحل کو حضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے ایک تاریخ ہے اگرچہ بہت لمبا وقت نہ رہے لیکن آپ کے شاگردان پھر یہاں رہے شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ مولانا بدر عالم صاحب میرتی علیہ الرحمہ اور اس کے علاوہ حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری علیہ الرحمہ اور بہت سارے عطابر بابا عبد الرحمان کے تو واقعات مشہور ہیں یہ وہ بستی ہے کہ جہاں ایسے لوگ ایمان لائے ہیں ایسے لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں شاہ صاحب عمد اللہ علیہ بھی اسی طرح مرض الوفاد کا واقعہ ہے مقتشفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پہنچا شاہ صاحب کے پاس فرمائے حضرت اتنا رونا آپ کے شاگردان بہت ہیں حدیث میں فقہ میں تفسیر میں بس اللہ آپ کو مانگ کر دے گا آپ کے درجات بلند کر دے گا فرمایا محمد شفیق کیا کہتے ہو تم میں نے کیا کیا دنیا میں میں نے عیمہ عربہ کے مسالک کو بیان کیا اور مسلک احناق کو ترجیح دیتا رہا اور دوسروں کے دلائم کو مرجوع قرار دیتا رہا بس میں نے یہی تو کیا قبر میں جانے کا وقت ہے میرا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ ابو حنیفہ کا کیا مسلک تھا اور شفیق کا کیا مسلک تھا اور مالک اور احمد کا کیا مسلک تھا میرا اللہ تو یہ پوچھے گا میرے نبی سے نسبت کتنے نسبت محمد اشارہ فرمایا بخاری کی اس روایت کی طرف انکم تختنون فی قبورکم حضور فرماتے ہیں تم میرے باب میں قبر میں آزمائے جاؤ گے میرے متعلق تمہیں سوال ہوگا ما تقول بی حاضر رجل اس آدمی سے متعلق تم کیا کہتے اس کی طرف حضرت نے فرمایا اللہ یہ پوچھے گا نسبت محمدی تجھے کتنی تھی میرے بھائیوں ہمیں نسبت محمدی پیدا کرنے کی ضرورت ہے افسوس تو یہ ہے کہ آج تو شیوب کے نام پر جھگرے مسلکوں کے نام پر جھگرے اس کا یہ پیر اس کا یہ پیر یہ اس کے پیر کو نہیں مانتا وہ اس کے پیر کو نہیں مانتا یہ اس کے مسلک کو نہیں مانتا وہ اس کے مسلک پر یہ اچھا پتک کی جو بحثے ہو رہی ہے اللہ ہی حفاظت فرمائیں جبکہ ہمارے اقابیر کا حال تو یہ تھا کہ وہ سر اللہ کے خوف میں دوبے ہوئے تھے اللہ ہمیں نسبت محمدی نصیب فرمائے یہ بہت بڑی چیز ہے نسبت محمدی ہمارے حضرت کے پاس ابھی تیسرے ساتھ ایک صاحب تشریف لائے انہوں نے فرمایا کہ بہت بڑے عالیم تھے بہت بڑے عالیم تھے جو سائل ہیں فرمایا مولانا یونسہ میرا اللہ سے رابطہ توٹ گیا مجھے لگتا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا مجھے ذکرہ میں مزا نہیں آرہا ہے مجھے نماز میں لذت نہیں آرہی ہے میں بہت پریشان نظر آتا ہوں میرا رابطہ اللہ سے جور دیجئے شیخ سے کہا میرا رابطہ اللہ سے جور دیجئے شیخ رو پڑے اور شیخ نے فرمایا میں کون جورنے والا اللہ سے ہاں ایک راستہ تمہیں جورنے کا بتاتا ہوں مدینے والے کو راضی کلو وہ راضی ہو جائے اور پھر قرآن کی آیت پڑی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکم اللہ فرمایا اور مدینے والا راضی ہوگا دو چیزوں سے اس کی سنت کو دل و جان سے چاہو فرمایا کوئی سنت کی کمی ہوئی ہے تو وہ ناراض ہو گیا ہے سنت کا احتمام سنت کا احتمام ہونا چاہیے آج تو سنت ہماری زندگیوں میں رہی ہی گا ہمیں اور ہمارے اقابر میں یہی فرق ہے کہ ہمارے اقابر چھوٹی چھوٹی سنت سنت کو بھی تلاش کر کے یوں کہتے تھے یہ بھی نبی کی سنت بیٹھ کر پانی پینا نبی کی سنت فلا نبی کی سنت فلا نبی کی سنت اتنا برائے دارہ ہے جا کر پوچھ لو ہم جو مزید میں جماعت کھری ہوتی ہیں اور اقامت کے موقع پر یوں ہاتھ بان کر کھرے ہوتے ہیں کیا یہ سنت ہے خلاف سنت ہے صحابہ سے ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اب ہماری توجہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی سنت ہے کہ ہاتھ اس طرح بان کر اقامت کے موقع پر نہ کھرے رہے جنازہ سامنے ہیں اور جنازے کی نماز میں یوں کھرے رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے سر توپی پہن کر نماز پڑھنا یہ سنت ہے اور کیسے معلوم ہوا بھئی حقیقی روایت ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے سر کو دھاپا دے اور بخاری کی روایت میں حضرت حسن بسری فرماتے کہ میں نے اپنے بروں کو دیکھا کہ شدتِ گرمی کے موقع پر جب نماز پڑھتے تھے اور سزدے میں جاتے تھے اور پیشانی کو گرمی لگتی تھی تو میں نے اپنے بروں کو دیکھا کہ وہ قلن سوا کو یوں آگے کر دیا کرتے تھے توپی کو تاکہ یہاں گرمی نہ لگے اور حسن بسری تابعی ہے انہوں نے جن کو دیکھا وہ صحابہ ہے اور صحابہ نے یقین ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سنتیں ہیں یہ لیکن ہم اس کی طرف کہاں توجہ کر رہے ہیں ان چیزوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں کہ سنت بھی کوئی چیز نہیں ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں ہم میں اور ہمارے اقابر میں یہی فرق ہے کہ ہمارے اقابر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تلاش کر کے چھوٹی چھوٹی سنت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف جب چلتے تھے تو بیچ میں ایک جگہ آتی تھی حالانکہ یہ سنت طبعیہ ہے امت اس کی مقلب نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجت الودا کے اندر جاتے ہوئے ایک جگہ پشاپ بیٹھ کر کیا تھا یہ امت کے لئے نہیں ہے یہ تو آپ کو ایک طبیعت اقاضہ ہوا اور اس طبیعت اقاضے کے بنیاد پر حضرت وہاں اترے تھے لیکن عبداللہ ابن عمر اس کے بھی پابن رہے کہ جب جب مکہ گئے وہیں اترتے تھے پشاپ لگا ہوتا کرتے نہیں تو ویسے ہی بیٹھ کر کھڑے ہو جاتے ساگت پوٹھتے ہیں کہ حضرت آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے میرے نبی کو دیکھا کہ میرا نبی یہاں بیٹھا امت اس کی مقلب نہیں ہے سنتِ طبعیہ کے لیکن عبداللہ ابن عمر اس کو بھی کر رہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہم میں اور ہمارے قابل میں یہی فرق ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بہت برے آدمی ہیں بہت برے صحابی ہیں حضرت کے مکی زندگی کے ساتھی ہیں بائقات کا زمانہ عبداللہ ابن مسعود ساتھ ہیں شہبِ ابی طالب میں برے حالات پرداشت کی ہیں خضرت اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ راکمے میں پشاک کے لئے بیٹھا میرا پشاک کسی چیز پر گرا شہبِ ابی طالب میں بائقات شوصل بائقات ہوا جب پشاک کے لئے بیٹھا تو کسی چیز کی آواز آئی جیسے پتہ سکھا ہوا ہو اور پشاک کرو تو آواز آتا پشاک کے آواز میں نے ہاتھ گھمایا تو چمرہ پڑا ہوا تھا جس پر میرا پشاک گرا تھا میں نے اس چمرے کو اٹھایا دھویا ساپ کیا اور پانی میں بھگویا اور بھگو کر کے صبح کو کچھا چبا لیا اس لئے کہ چھے دن سے پیت میں کوئی چیز نہیں گئی بہت آسان ہے ان واقعوں کو سرسری طور پر بول لینا اور سن لینا لیکن جب ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں خباب ابن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو ان کی سیٹھانی نے ان کی آقانی نے سر کے اوپر گرم لال اور سرخ بالکل لوہا رکھ دیا اور فرمایا تو سابی بن گیا یعنی تو مسلمان ہو گیا خباب ابن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اس لئے کہ لوہا چپک گیا رات میں کبھی ہونس آیا ہوگا چھپتے چھپاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے اور اپنا سر کھول کر بتایا کہ حضرت پک گیا لیکن ساتھ ساتھ فرمایا حضرت شکایت کے لئے نہیں آیا ہو دعا کے لئے آیا ہو شکایت کے لئے آدمیرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں میں اللہ سے شکایت ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اس نے ہم سے زیادہ نکمہ کوئی نہیں کہا اللہ گھروں کی قسم کھا رہا ہے دورنے والے گھروں کی قسم دورنے لگے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اُرنے والی رات کی قسم اگر لوہاں لگاؤں پتر سے تکرائیں تو اُرنے والی آگ کی قسم قسمیں کھا رہا ہے اور ان تمام قسموں کے بات فرمایا بے شک انسان میرا براہی ناشکرا ہے اننال انسان تاقید در تاقید در تاقید حضرات علماء سے پوچھئے کتنی تاقید ہے جملہ اسمیہ فر انہ فر الانسان فر لربی فر لقنود میں لام تاقید کا اور فر قنود مبالگہ کا سیبہ براہی ناشکرا ہے میرا اللہ میں راضی نے یہاں ایک سوال کیا ہے تفسیر مفاتح الغیب میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہم تو بہت مقرم لوگ ہیں ہمارا مقام تو بہت اونچا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِيْا آدَمْ بہت اونچے لوگ ہم تو اور بھورا تو ہمارے ہاتھ نیچے ہیں مخلوق ہے تیری ادنا درجہ کی تو ہم اعلیٰ کی برائی کے لیے ہم سے اوپر والوں کی قسم کھاتا ہم سے نیچے والوں کی کیوں کھائے فرشتوں کی قسم کھا لیتا تیری ذات کی قسم کھاتا یہ تُو نے گھوروں کی قسم کھائی جو ہمارے ہاتھ کے نیچے ہیں راضی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں گھورا اپنے مالک کا برا وفادار جانور ہے اس کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ دور رہا ہو مالک سوار ہو اچانک لگان کیچے تو گھورا پاؤں چورے کر کے کھرا ہو جاتا ہے کہ میرا مالک گرنے نہ پائے رات میں گھورا اندھیرے میں کھرا ہے کسی کے چلنے کی آواز آئے گھورا سہم کے کھرا ہو جاتا ہے شاید میرے مالک کو میری ضرورت پری ہو اور میں سست پرا رہوں وفاداری کے خلاف اللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں چند کوری گھاس کھانے والا یہ گھورا اپنے مالک کا اتنا وفادار اے ماں کی پیت سے قبر کی پیت تک میری روزی کھانے والے میرے نکمے انسان تجھ سے زیادہ نکمہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ تجھے میری نعمتوں پر دو رکعات شکرانے کی نصیب نہیں ہو کتنی نعمت ہے میں نے کل پرسو ہی ایک جگہ کہا یہ تو رب کریم کا احسان ہے کہ میں نے اشارہ کی نماز چھوڑ دی پھر بھی وہ مجھے بستر پر چین کی نین دے دیتا ہے وہ چاہتا تو میرے بستر پر بچھووں کو ڈال دیتا وہ چاہتا تو میرے بستر پر چوتیوں کو اور کیروں اور مکوروں کو ڈال دیتا یہ بعید نہیں ہے قرآن میں واقعات ہیں اللہ تعالی نے کچھ قوموں کے اوپر اس طرح کے عذابات بھیجے ہیں اللہ تعالی نے اسرائیل کے اوپر جو عذاب بھیجے تھے اس میں ایک عذاب یہ بھی بھیجا گیا کہ جہاں دیکھیں ان کو چینچری جس کو ان چانچرہ بولتے ہیں چینچری کے عذاب ان پر ڈال دیا تھا میدکوں کا عذاب ان پر ڈال دیا تھا بستر پر دیکھو تو میدک کھانے کے کھنچے میں دیکھو تو میدک جہاں دیکھو میدک اللہ نے کھون کا عذاب بھی ان پر ڈال دیا تھا وَدْدَمَا جہاں دیکھو کھون بستر دیکھو تو کھون سے رنگین کھانا دیکھو تو کھون سے برا ہوا جو اللہ ان پر یہ عذاب اتار سکتا ہے عشاء کی نماز کو چھوڑ کر سونے والے کے بستر پر بھی اتار سکتا ہے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا میرے رب نے ایسا نہیں کیا عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو چین کی نین دے دی مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو اچھے سے اچھا کھانا کھلایا وہ چاہتا تو کھانے سے محروم کر دیتا وہ چاہتا تو مغرب کے بعد پیٹ میں درد کر دیتا تاکہ ہم کھانا پاتے اس رب نے اچھے سے اچھا کھانا کھلایا اچھے سے اچھے نین دی لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہ سمجھیں کہ ہم جو ہیں بہت آزاد ہیں اخذ عزیز مقتدر مقتدر الزات کو کہتے ہیں جو پکرنے پر آئے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا اگر وہ پکر پر آ گیا صرف تو یاد رکھو اس کے ہاتھ سے کوئی چھوڑا نہیں سکتا ہے حتیٰ کہ بعض اکابر نے اللہ مشبیر احمد دشمانی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بانچ پکر تو اللہ کی وہ ہوگی کہ جہاں نبی بھی نہیں چھوڑا سکیں گے حضراتی انبیاء کو بھی اضافت نہیں کہ وہ چھوڑا سکے اگر چھوڑاتے تو نو اپنی بیوی اور بیتے کو چھوڑا لیتے اگر چھوڑاتے تو نو اپنی بیوی کو چھوڑا لیتے لیکن نہیں چھوڑا سکے ملوم ہوتا ہے کہ ایک حد پر جہاکر انبیاء بھی نہیں چھوڑا سکتے یہ ہیں وہ مقتدر ذات وہ ہیں مقتدر ذات اُس ذات سے درو یہ نہ سوچو کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے نہیں وہ دھیل دے رہا ہے ایک جگہ میری اور آدھ کی برائیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَيَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَا صَابَهُ خَيْرِ اِتْمَعَنَّ بِهِ وَإِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةِ فرمایا تو عجیب میرا عابد بندہ ہے کہ جب تجھے راحتیں پہنچتی ہے تو تُو نماز پڑتا ہے اور ذرا سی تقلیف میں دال دیتا ہوں تو تُو میرے دروازے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے مسجد سے میرا منادی اللہ اکبر کہہ رہا ہے حیال الصلاح کہہ رہا ہے پھر بھی تُو میری طرف نہیں آتا فرمایا بھاگ لے تُو کتنا بھاگے گا دنیا کی کوئی مخلوب تیری ضرورت کو پوری نہیں کر سکتی مصیبت کو تال نہیں سکتی خسرت دنیا والآخرہ تیری دنیا بھی کباہ کر دوں گا تیری آخرت بھی کباہ کر دوں گا کسی جگہ اس نے یوں کہا قرآن پڑو میرے بھائیوں قرآن پڑو قرآن وہ کتاب ہے قدائے پاک کی قسم کہ دلوں کو ہلا دیتی ہے قرآن پڑو اللہ نے اتنا برا دعولوم اور یونیورسٹی دی ہے جاؤ سبت میں بیتھو قرآن کریم کی تفسیر سمجھو احادیث مبارکہ کو سمجھو میں نے اس وقت جو آیات پڑی ہے مجھے تو کچھ اور بات ذہن میں تھی کہنے کی لیکن قرآن صاحب نے جو آیات پڑی تو میں نے سوچا اللہ اسی پر کہہ دوں چند باتیں قرآن پڑیں قرآن سے قریب ہو جاؤ قرآن وہ کتاب ہے جو صحابہ کی زندگی کو جب اس نے بدلا تھا حضرت زبیر ابن متعیم رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کتاب المغازی کی روایت ہے زبیر بدر کے قیدی جو پکرے گئے تھی اللہ کی نبی کے ہاتھ میں تو چھرانے کے لئے آئے تھی مغرب کی نماز کے وقت پہنچے اللہ کی نبی کی مغرب کی نماز کی قرآن سنی وطور وکتاب مستور فی رق منصور یہ آیات سنی تھی لمبی چوری روایت ہے زبیر نے جب بات کی کہ اس طرح کا مسئلہ ہے آپ چھوڑ دیجئے ہمارے آدمیوں کو تو حضرت نے فرمایا کہ زبیر تیرا باپ متعیم اگر زندہ ہوتا اور وہ مجھے آ کر شفارش کرتا تو میں مختمع چھوڑ دیتا اس لئے کہ تیرے باپ کے مجھ پر دو احسان تھے اللہ کے نبی ایک غیر مسلم کے احسان کو بھی یاد کر رہے ہیں بھولے نہیں غیر مسلم کا احسان ایک احسان تو جب تھا جب حضرت طائف میں بہت مار کھائی تھی بے ہوش تھے بقول حضرت مولانا علیمیان ادوی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ تم پانی میں غسل کرتے ہو طائف میں میرے نبی نے خون سے غسل پیا تھا حضرت کے پاؤں پر پتھر مارتے تھے ابن حشام نے لکھا ہے کہ پاؤں پر پتھر مارتے تھے حضرت بیٹ جاتے تھے تو پھر بدماش لوگ جو بچے تھے وہ آپ کے دونوں پہلو پکر کر ہاتھ پکر کر کھڑے کرتے پھر مارنا شروع کرتے اسی لئے تو ماررخین نے یہ لکھا کہ اتنا خون نکلا کہ جوتیا مبارک پاؤں سے چمک گئی بہت خون نکلا بے ہوش ہو گئے اور رواہ ابن مسعود سقفی جو دشمن تھا آپ کا اس کو رحمہ دیا اور اس نے انگور بھیجا اپنے غلام کے ساتھ اور حضرت جب ہونش میں آئے تو حضرت نے اس غلام سے پوچھا تم کہاں کے ہو اس نے کہاں میں نینوہ کا ہوں البتہ میں غلام ہوں رواہ ابن مسعود کہا اچھا میرے بھائی یونس کی بستی سے ہو تم تو حضرت یونس علیہ السلام نینوہ کے تھے فرمایا تم تو میرے بھائی یونس کی بستی سے ہو فرمایا تمہیں کیسے معلوم کہاں میرا قرآن کہہ رہا ہے اسی بات پر ارواہ کے غلام کو ایمان نصیب ہوا کہاں ارواہ نے یہ انگور آپ کے لئے بھیجے ہیں بہت لمبا واقعہ ہے ملک الفبال حاضر ہوئے اداجت ہو تو چورا چورا کر دیں اس بستی کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب نے جبریل بھی تھے اس موقع پر سوال کیا جبریل سے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے جبریل نے فرمایا کہ ہم نے جب اللہ سے اداجت مانگی تو فرمایا میرے محبوب سے پوچھ لو اسے پوچھو کیوں محبوب سے شاہ ولی اللہ صاحب نے یہاں جو نکتہ لکھا ہے فرمایا اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ تباہ کر دو اس بستی کو لیکن یہ کیوں کہا کہ میرے محبوب سے پوچھو ان فرشتوں کو اللہ بتانا چاہتا تھا کہ جن پر تم نے سوال کیا تھا اس انسانیت پر کہ اللہ تو ایسوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے تشفق و دماغ جو کھون بہائیں گے ماردار کریں گے جاہوسی کے فرد محمد کو دیکھ لو اپنے دشمن کو کیسے معاف کر رہا ہے یہ بتانا تھا فرشتوں کو فرمایا جاؤ دیکھو فرشتے آئے حضور نے فرمایا میرا اللہ کیا کہتا ہے فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ نے تو آپ پر موقف رکھتا ہے نبی اس حال میں بھی مسکرائے اور ارشاد فرمایا لگتا ہے میرا اللہ نہیں چاہتا ہے اگر اس کو منظور نہیں تو اس کے نبی کو بھی منظور نہیں مولانا علیمیہ صاحب علیہ الرحمن نے لکھا ہے نبی کی دعا کے صدقے میں ہندوستان والوں تمہیں ایمان نصیب ہوا یہ جو دعا تھی نا اس لیے کہ سرزمین ہن پر پرچم اسلام کا لہرانے والا محمد بن قاسم سقفی ہے جو سن کے علاقے سے آئے تھے اور قبیل سقیب کے یہ تھے اور قبیل سقیب قائد کا قبیلہ ہے اگر نبی بددعا کر دیتا قائد ختم ہو جاتا سقیب بھی ختم ہو جاتا تو اسباب کے درجے میں محمد بن قاسم پیدا نہ ہوتا اور جب وہ پیدا نہ ہوتا تو سرزمین ہن پر اسلام کا پرچم بین الہراتہ معلوم ہوتا ہے اللہم مہدی قومی جو طائب والوں کے لئے دعا کی تھی اس دعا کے سمرے میں ہندوستان والوں تمہیں ایمان نصیب ہوا یہ شاہد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقید قرآن سے قریب آؤ قرآن ایک عظیب اور ایک عجیب کتاب ہے یہ تو جو اس قرآن سے وابستہ ہوتا ہے قرآن اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے جو بیر ابن متعیم کے والد متعیم کا ایک احسان یہ تھا کہ جب طائب سے حضرت آئے تو ہمت نہیں ہو رہی تھی مکہ جانے کی متعیم نے کہا کیوں نہیں آ رہے فرمایا مکہ والے پھر مجھے ماریں گے تو متعیم نے پناہ دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا تھا کہ چلو محمد میں تمہیں پناہ دیتا ہوں ایک یہ موقع تھا اور ایک جب بائقات ہوا تھا تو اس بائقات کو توڑنے میں جو مکہ کے عادل انسان کچھ لگے ہوئے تھے ان عادل انسانوں میں ایک ابو البختری تھا ایک متعیم ابن عدی بھی تھا اسی لئے اللہ کے حبید ان احسانوں کو یاد کر کے یوں فرما رہے ہیں جب بیر اگر تیرا باق ہوتا اور وہ آ جا کر مجھے کہتا ان لوگوں کی شفارش کرتا میں مقت میں چھوڑ دیتا نبی نے ایک تیر دو پرندوں کا شکار کر لیا اپنے جملے میں ایک تو ان کے باق کا احسان بھی گنوا دیا اور باق کا نام آتا ہے تو بیتے کے دل میں محبت آئی جاتی ہے نبی کی محبت بھی جب بیر کے دل میں بیتا دی ایک تیر دو پرندوں کا شکار کر لیا زبیر فرماتے ہیں میں جب اس وقت گیا تھا ایمان لانے کے بعد فرما رہے تھا اور اس وقت میں نے مغرب کی نماز میں سورہ تور جو محمد سے سنی تھی ایمان تو اسی دن سے میرے دل میں آ گیا تھا قرآن دل کی دنیا بدل دیتا ہے بشرتے کہ ہم قرآن کے قریب آئیں ہمارے جوانوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ لیا ہمارے برہے تو کچھ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں آدھا پارا پونا پارا ایگ پارا لیکن جوانوں نے صرف رمضان میں قرآن اٹھاتے ہیں باقی سال پر قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتی یہ ایک عجیب اور عظیم کتاب ہے اس کا روزانہ وردہ ہو کم سے کم یاسین شریف تو پڑھا کرو کم سے کم آدھا پارا تو پڑھا کرو اتنا تو قرآن پڑھیں ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا میں نے جگہ جگہ ایک روایت نقل کی کہ حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ کوفہ کی دعوت پر جا رہے تھے کوئی قتال مقصود نہیں کوئی لرائی مقصود نہیں وہ تو اہلِ کوفہ کی دعوت پر جا رہے تھے اتفاقی بات پیش آگئے کہ یزید کا لشکر سمردل دوشن کی امارت اور سرکردگی میں تین ہزار آدمیوں کو لے کر مقامِ کربلا پر آ گیا اور ان لوگوں کو روک دیا بہتر آدمی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیس آدمی زہر تک میں شہید ہو گئے بیس باون رہ دے زہر کا وقت ہوا سمردل دوشن سے کہلوایا کہ ہمیں زہر کی نماز پڑھنے دو ظالم نے جواب دیا کہ تم لوگ باغی ہو باغی کی نماز کا اعتبار نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا باغی تو تم ہو ہم تو اپنے نبی کے دین کو لے کر چڑھ رہے ہیں سلاة الخوف پڑی یعنی چھبیس کو دشمن کے سامنے رکھا اور چھبیس نماز میں رہے پھر یہ گئے وہ آئے سلاة الخوف پڑھ زہر کی نماز جب ان باون آدمیوں نے پڑی ہے میں اپنے نوجوانوں کے دلوں کو جنجوڑنا چاہتا ہوں جب ان باون آدمیوں نے نماز کو پڑا ہے تو بیس تو ان کے سامنے اپنی لاشے ہیں جو شہید ہو چکے اور خود ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی کا سر پھوتا ہوا کسی کا جبرہ ٹوٹا ہوا کسی کا ہاتھ کتا ہوا کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا کسی کو یہاں تیل لگا کسی کو یہاں تیل لگا خون سے لہو لہان ہے اور اس عالم میں بھی انہوں نے زہر کی نماز پڑی ہمارے اقابل فرماتے ہیں کہ اگر ہماری بات کو جذبات پر محمول نہ کرو تو ہم یوں کہیں گے تم پانی سے وضو کرتے ہو انہوں نے خون سے وضو کیا تھا اس عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی اور میرا جوان کیا کہتا ہے پینٹ پہنی ہے نماز نہیں پڑ سکتا انسٹ کیا ہے نماز نہیں پڑ سکتا سوس پہنے ہیں نماز نہیں پڑ سکتا یہ تو امام ابو حنیفہ اور شافی اور مالک نے تعویل کر لی کہ تاریخ سلاط عمیدن جان بز کا نماز چھوڑنے والا فاسق ہیں شافی اور مالک نے فرمایا کہ سزائے موت دی جائیں لیکن فسق کی بنیاد پر ابو حنیفہ نے فرمایا جہل کانے میں ڈال دو سکتا سزا دو یہ تعویلیں ان تین اقابل نے کی ہے امام احمد تو سیدھے سیدھی بات فرماتے ہیں جس نے ایک نماز جان بوس کر چھوڑ دی وہ ایمان سے نکل ریا من ترک السلاط متعمدن فقد قفر امام احمد ابن حنبل تو سیدھا سیدھا مسئلہ بیان فرماتے ہیں وہ مرتر ہیں واجب القتل ہے ایسی اہم ترین عبادت ہم نے چھوڑ دی اور پھر زور کی نماز کے بعد پھر میدان گرم ہوا اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے چھ سات عورتیں باقی تھی جن کو بیریاں پہنائی گئے ہائے یہ ظالم امت نے اپنے نبی کی نواسیوں کو بھی نہیں بخشا یہ ظالم امت کسی کو معاف نہیں کرتی بعض ظالم ہمارے پاس آت کر اپنے شکایت ہمارے ساتھ یہ معاملہ انہیں کہا نبی کو معاف نہیں کیا تو ہم کو کیا معاف کریں گے بدر میں چادر چھوڑی ہو گئے کسی منافق نے کہہ دیا کہ محمد نے چھوڑا لی اللہ کو اپنے نبی کی برات میں آیت اتارنا کرا مَا قَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَعْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِیَامَةِ میرا نبی غلول نہیں کرتا مالِ غنیمت کی چھوڑی نہیں کرتا اور جو کرے گا وہ قیامت میں لے کر آئے گا عصر کی نماز سے پہلے سب شہید ہو گئے ایک زین العابدین باقی رہ گئے اور چند عورتیں باقی رہ گئے جن کو ہاتھ کریاں پہنائی گئی اور نبی کے نوازوں کے گلے کات کر نیزوں پر اٹھائے دیں ہمارے عقابی نے لکھا ہے کہ اگر ہماری بات کو جذبات پر محصول محمول نہ کرو تو ہم کہیں گے کہ کتے ہوئے سر کے ساتھ بھی یوں کہہ رہے ہوں گے اللہ اداجت ہو تو اس عالم میں عصر بھی ادا کر لیں اور ہمارا جوان نماز چھوڑے ہوئے اتنی اہم عبادت ہے جس سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں جس سے برکتیں آتی ہیں اس اہم ترین عبادت کو ہم نے چھوڑ دیا قرآن سے قریب آؤ عظیم الشاہ یہ کتاب ہے یہ دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے شرط یہ ہے کہ اس کتاب کو کتاب سمجھ کر اللہ کا کلام سمجھ کر اس میں اللہ نظر آتا ہے اور انظر عالمگیر علیہ الرحمہ کہ پاس ایران کے بادشاہ نے ایک مصرہ بھیجا شہر تھا فارسی میں اور یہ کہا کہ میرے تمام شہرہ کو میں نے ایران میں دیا کہ دوسرا مصرہ فیٹ کرو لیکن فیٹ نہیں ہو رہا ہے اس وقت یہاں بھی فارسی زبان چلتی تھی جو کہا تمہارے وہاں کوئی شاعر ہو تو وہ فیٹ کر جائے وہ مصرہ یہاں پہنچے عالمگیر پریشان ہیں مصرہ تھا چھت کبرہ موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا جنہیں پہ گجلاتی ہیں کابر چیت رکھے چھت کبرہ موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا اس کو عبلت کہا جاتا ہے اس کا دوسرا مصرہ فیٹ نہیں ہو رہا تھا عالمگیر کی بیتی نے کہا کہ ابا جی بہت پریشان فرمایا اس کا دوسرا مصرہ ہمارے وہاں بھی کسی شاعر سے فیٹ نہیں ہو رہا ہے تمہیں میری عزت کا مثلہ ہے بیتی شاعرہ تھی زبن نسان کہا مجھے دیجی دو دن کے بعد دوسرا مصرہ بھی تھا دیا مگر اشکے بھتانے سرما علو چھت کبرہ موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا مگر ایک مشوقہ جب اپنی آگ کو سرما لگاتی ہے اور اس سے جو آنسو گرتے ہیں وہ ایسے ہی موتیوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں یہ دوسرا مصرہ بھی تھا دیا برشاں بہت خوش ہوا برشاں نے کہا کہ میں اس شاعر کو دیکھنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں اب ایک دری بری مصیبت آگئے اس لئے کہ یہ باپردہ عورت تھی حلنگیر اور پریشان فرمایا بیتی وقت تجھے دیکھنا چاہتے ملنا چاہتے فرمایا اببا جی میرے شیل لکھ کر بھید دو ان کو درسکن مقفی منم چنگوئے غل دربرگی غل ہر کے دیدن میل دارد درسکن بیند مرا فرمایا کہ میں اپنے کلام میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسا کہ فول کی پتیوں میں خوشبو چھپی ہوئی جو مجھ کو دیکھنا چاہے وہ میرے کلام کو دیکھ لے ہمارے عقابی نے اس شہر کو اللہ پر فٹ کیا گویا بزبان حال اللہ یوں کہہ رہا ہے درسکن مقفی منم چنگوئے غل دربرگی غل ہر کے دیدن میل دارد درسکن بیند مرا فرمایا کہ میں بھی اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں اے میرے بندوں اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے قرآن کو دیکھ لوں تمہیں اس میں میں نظر آوں گا یہ وہ قرآن ہے ہم اس قرآن سے قریب گئے ہی اس نے تو قیامت تک کے مسئلے حل کیے میں نے بھی کل ہی ایک بہت کام کی بات میرے سامنے آئی میں نے اپنے بچوں کے سامنے کہی حضرات علماء کے لئے بہت کام کی بات اج کل ایک بڑا شہر ہے اور وہ شہر یہ ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ عربی میں ہوتا ہے اور عربی تو ہم سمجھتے نہیں ہیں تو کیا کہا جاتا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا اس لئے خطبہ آپ جو اردو میں ہونا چاہیے اور انگلیش میں ہونا چاہیے یہ یوروپ میں بھی یہ آواز بہت چلتی ہے کہ خطبہ جو ہیں انگلیش میں ہونا چاہیے اردو میں ہونا چاہیے اس پر میں نے اپنے عجیز صلبہ سے یوں کہا کہ قرآن کی آیت پر ہے یا ایوہاں لذین آمنوا اذا نودیل الصلاة میں میں قرآن کی بلاغت آپ کو بتانا چاہتا ہوں اذا نودیل الصلاة میں یوم الجمعہ فصعو الى ذکر اللہ الى تذکیر اللہ اللہ نہیں کہہ رہا الى ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف آو تذکیر کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا اور ذکر کا معنی اللہ کو یاد کرنا تو ذکر عربی ہی میں ہوگا تذکیر اور بعض و نصیحت دوسری زبانوں میں ہوا کرتی ہے ظہر سی بات ہے کہ یہ جمعہ کا خطبہ جو ہیں وہ تذکیر نہیں ہے یہ ذکر ہے ذکر ہمیشہ عربی میں ہوگا اقیم السلاة لذکری نماز میں میرا ذکر کرو تو جب نماز میں ذکر کرنا ہے تو نماز میں قرات عربی ہی میں ہوگی سبحان اللہ عربی ہی میں ہوگا الحمدللہ عربی ہی میں ہوگا اس کو انگلیش میں نہیں کریں گے اگر یہ ذکر عربی کے علاوہ نہیں ہو سکتا تو جمعہ کا خطبہ بھی ذکر ہیں یہ بھی عربی ہی میں ہوگا باولے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تذکیر نہیں ہے تذکیر کا منہ نصیحت کرنا ہوتا ہے الہ تذکیر اللہ اللہ نہیں کہہ رہا الہ ذکر اللہ کہہ رہا اب یہاں سے وہ روایت بھی سمجھ میں آگئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بعد غلیبہ بنے اور رونا بہت آیا اور اپنے اقابیر یاد آئے اور الحمدللہ پڑھ کے اتر گئے اور نماز شروع کر دی ذکر ہو گیا روایت سمجھ میں آجاتی ہے الہ ذکر اللہ ہے قرآن تو قرآن ہے بشرتی کہ ہم قرآن کو سمجھیں ہمارے تمام مسائح احل قرآن میں ہمارا حضرت عمرہ رحمت اللہ علیہ کے پاس دیانن سرسوتی آئے بہت مناظر ہے حضرت کے تو دیانن سرسوتی سے بہت مناظر ہے آریہ سماج کا یہی بانی ہے اسی نے آریہ سماج کی بنیاد رکھ کی تھی جو بالقل فاسد مذہب اس کے مذہب میں اور ایرانیوں کے مذہب میں کوئی فرق نہیں یعنی پارسیوں کے مذہب میں اور اس کے مذہب میں کوئی فرق نہیں یار یہ سماج میں بھی اپنی بہن سے نکاح کرنا جائے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائے یہی مسئلہ پارسیوں میں بھی ہے بہت مناظر ہے اس کے اس کا ایک مناظرہ بخاری کی روایت پر تھا یہ ایک مرتبہ میرت کے مناظرے میں حضرت سے کہنے لگا کہ کاشی محترم ہے کعبہ کے مقابلے اس کا کاشی جو ہے وہ محترم ہے کعبہ کے مقابلے اور کہتا ہے تیرے پیغمبر نے کہا پیغمبر کہا کاشی کا تذکرہ کریں کہتا ہے تیرے پیغمبر نے کہا کہاں ہے کہاں بخاری شریف میں دلیل بھی بخاری سے لے آئے تو حضرت نے فرمایا بتاؤ وہ روایت کا تو اس نے روایت لکھ کر لائے تھا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب المغازی کی روایت ہے قوم آق کو اللہ نے پچھوا ہوا سے الٹی ہوا سے علاق کیا اور میری مدد کی خندق کے اندر اللہ نے سبا ہوا سے ہمارے اندوستان کے اعتبار سے مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی جو ہوا ہے وہ سبا ہوا ہے یہ سیدھی ہوا اور مغرب سے مشرق کی طرف جو ہوا چر رہی ہے یہ الٹی ہوا وہ یوں کہنے لگا کہ تمہارا پیغمبر سبا ہوا کی تعریف کر رہا ہے مشرق سے چلنے والی ہوا کی تعریف کر رہا ہے اور یہ الٹی جو ہوا چلتی ہے اس کی برائی کر رہا ہے تو ہمارا کاشی مشرق میں آیا کعبہ کے مقابلے میں کاشی تو ہندوستان میں آیا مشرق میں آیا اور کعبہ تمہارا مغرب میں آیا معلوم یہ ہوتا ہے کہ مشرق سے چلنے والی ہوا اچھی ہے تو کاشی بھی افزل ہوا اور مغرب سے چلنے والی ہوا بہتر ہے تو کعبہ بھی بہتر ہوا علیہ عزباللہ اس نے یہ سابق کی عدلیل سے ہمارے حضرت تو حضرت کی حضرت نالوتوی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں منطق تو میرے گھر کی لوندی ہے وہ کیا منطق جانے فرمایا منطق تو میرے گھر کی لوندی ہے حضرت نے فرمایا مشرق سے جو ہوا چلتی ہے نا تیرے کاشی کی طرف سے وہ خوشگوار اس لیے ہیں میرے نبی اس لیے تعریف کر رہے ہیں وہ اس لیے خوشگوار ہیں کہ وہ ہوا اللہ کا شکر دا کرتی ہے رب کریم تیرا احسان ہوا کہ وہ کھانے سے نکال کر کعبہ میں بھیج رہا ہے تو وہ بہتر اچھی خوشگوار ہوتی اور جب کعبہ سے ہوا الٹی چلی تو وہ توفانی اس لیے بن جاتی ہے سب کو لپیت میں اس لیے لیتی ہے مارتی ہوئی چلتی ہے کہ اللہ مجھے اپنے مکان سے نکال کر بدھ کھانے میں کہاں بھیج رہا ہے اس پر وہ توفانی بن جاتی ہے ملوم ہوتا ہے کعبہ افضل میں کاشی کے مقابلے اس کے لیے دہمن علم چاہیے مناظرہ کوئی دادی ماں کے لارو نہیں ہوتے ہیں اسی دیانن سلسوطی نے ایک سوال ہمارے حضرت کو باب قرآن میں کیا تھا یہ مجھے ابھی یاد آیا اس نے سوال کیا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک سورت ہے سورہ رحمان جس کو کہا گیا عروس القرآن قرآن کی دلہند اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا اور ہر نعمت پر اللہ کہرائے فبی ای آلائی ربقو ما تقدبان کون کون سی نعمتوں فتن چھتلا ہوگے تو چلیے انار بی نعمت انگور بی نعمت فلا بی نعمت فلا بی نعمت جنت بی نعمت ساری نعمتیں مان لی ہم نے لیکن تمہارا قرآن تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس کا ذکر دوسرے ہی رقو میں ہے وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانُ اور اس میں تامہ اور پیتل پگلا کر ڈالا جائے گا جہنمیوں کو اور پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فَبِ اَيَّا اللَّهِ رَبِّ قَوْمَا تُقَدِّبَانُ کون کون سی نعمتوں کو جتلا ہوگے تو جہنم کی آگ بھی نعمت ہوگئے یہ اس نے سوال کیا اور واقعیتاً برا معقول سوال ہے ہمارے ذہنوں میں بھی کبھی نہیں آگے یہ سوال کہ ساری نعمتیں مسلم لیکن کیا آگ بھی کوئی نعمت ہے جہنم کی آگ کا تذکرہ کر کے وہ یوں کہہ رہا ہے اللہ فَبِ اَيَّا اللَّهِ رَبِّ قَوْمَا تُقَدِّبَانُ تو یہ بھی نعمت ہوئی حضرت نانوت بھی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ ہاں ایک آدمی جا رہا ہے اور سامنے خدہ ہے اور گرنے کا امکان ہے تم اس کو پکل لو اور یوں کہو بھائی دیکھو ادھر نہ جانا یہ خدہ ہے گر جاؤ گیا اندھیرہ ہے تو وہ تمہارا شکریہ آدھا کرے گا یا نہیں کہ تم نے گرنے سے پہلے مجھ کو بچا لیا جزاک اللہ تو شکریہ تو نعمت پر ہی بیان کیا جاتا ہے محلم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جہنم ہے تو اللہ دنیا ہی میں جہنم سے بچا رہا ہے یہ نعمت نہ ہوئی تو کیا ہوا فَبِ اَيَّا اللَّهِ رَبِّ قُمَا تُقَدِّبَانُ یہ نعمت ہیں جہنم بھی نعمت ہیں قرآن کریم کے قریب آؤ قیامت تک کے مسائل کو اللہ نے اس قرآن میں حل کیا ہم قرآن سے وابستہ رہیں یہ عجیب کتاب ہے چونکہ یہ آخری کتاب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو بھی قرآن صاحب نے پڑھی تھی سبِ مسانی سے تو سورِ فاتحہ کی طرح بشارہ آئے اور امت کو اس میں یہ کہا گیا کہ تم لوگوں نے قرآن کے تکرے تکرے کر دیئے عزین قرآن کے تکرے تکرے کر دیئے کیسے تکرے کیے کوئی جماعت کیا مسئلہ لے کر چر رہی ہے کوئی کیا مسئلہ لے کر چر رہی ہے کوئی کیا مسئلہ لے کر چر رہی ہے اور اسی کو سارا دین سمجھ لیا بعض لوگوں نے عقائد کو سب کچھ سمجھا عقائد یقیناً اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی تو ہیں بعض لوگوں نے عبادت اور تصویر پھرانے کو سب کچھ سمجھ لیا باقی چاہے جتنا ظلم ہوتا رہے بعضوں نے اپنے معاملات کے درست کرنے کو باقی عبادتیں چھوڑ دی بعضوں نے معاشرے کو لے کر کیوں بیتھے لیکن دوسرے سارے مسائل چھوڑ دی اور بعضوں نے معاشرے کو اتنا بگار دیا کہ اللہم محفظنا اللہم محفظنا اور اس وقت معاشرہ اتنا بگرا ہوا ہے ہمارا معاشرہ اتنا گندہ ہو چکا ہے نہ مباق کی پرواہ ہے نہ برو کا عدب ہے یا چھوٹوں سے محبت ہے کچھ نہیں کل ہی میں آپ کو ایک واقعہ کل ہی کا میں جگہ نکاح پر آنے گیا تھا ایک والی صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے کامل صاحب اس کو کوئی سمجھاؤ فلا 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 یہ باتیں میں اس کو خلوت میں لے کر بیٹھا ان کو سمجھانے لگا میں نے کہا دیکھئے والدین کی جزائے خیر دیکھ ان کی وجہ سے ہمارا دنیا میں برجستہ برجستہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی گھر میں بیٹھا ہوں اس نے مجھے یہ کہا میرا تو دنیا میں آنا مقدر تھا اس میں میرے والدین کا کیا حسان ہے معاشرے کا بغاہ فساد کیا کریں گے ہم بڑی بڑی تقریروں کو سن کر یہاں تو معاشرہ خراب ہو چکا ہے اور امت مر چکی ہے امت کی جوہیں نہیں رہنگ رہی ہے امت مر چکی ہے سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے مرے ہوئے کو کیسے جگایا ہے امت کو مر چکی ہے اس کو کیسے جگائیں چاہے کچھ بھی کرو لیکن امت جاگنے کے لئے تیار نہیں ہے معاشرے کے بغاہ کا عالم میرا نبی یوں دیکھ رہا تھا اللہ نے دکھایا کہ تیری امت کے آنے والے حالات دیکھتا ہے اسی لئے میرا نبی روایتوں میں بولتا جا رہا ہے انت لیل امت ربتہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ ماں نوکرانی بنے گی اور بیتہ سیتھ بنے گا میرا نبی دیکھ رہا ہے اس کو تغیر زمان کو دیکھ رہا ہے تغیر احوال کی طرح بشارہ ہے حالات بدلیں گے آج بیوی کی بات کو سن کر گود میں لے کر بیتا ہوا ہے ماں سے کام کروارا ہے یہ ہیں تغیر زمان ترمیدی شریف کی روایت ہیں اکا امہو اکا ابوہو وعدنا صدیقہو باپ کو لاکھ مارے گا ماں کو بغائے گا دوستوں سے پارتیاں کرے گا کیا یہ وقت نہیں آیا ہم اپنے جوانوں کی زندگیوں کو دیکھ لیں سوائے آسو بہانے کے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اور روایات میں میرا نبی بولتا ہی جا رہا ہے ان حالات کو بتاتا جا رہا ہے کیا کیا ہوگا کیسے حالات آئیں گے میری امت کیسے بگھ رہی یہی وجہ ہیں کہ عویس کردی رضی اللہ تعالی مسلم شریف کی روایت بہت مفصل مسلم میں ہے فرمایا عمر اگر تمہارا یمن جانا ہو مقام قرن میں جانا وہاں قویس نامی آدمی ہوگا اس کی پہچان یہ کہ وہ ساملے رنگ کا ہوگا اس کی پہچان یہ کہ اس کے پشت پر ایک سفید داغ ہوگا اس کو برس کی بیماری لیکن وہ اچھی ہوگئے ہوگی تھوڑا سا دبا رہ گیا ہوگا عمر اس کا نام عویس ہوگا وہ بنو آمیر قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا حضرت نے ساڑی باتیں بتائی فرمایا جب تم اس کے پاس جاؤ تو اپنے لئے دعا کر آگا عویس صحابی نہیں ہے یاد رکھو صحابی نہیں ہے اور اللہ کے نبی دعا کرانے کو کس کو کہہ رہے ہیں اس آدمی کو جو صحابی ہے اور اس آدمی کا مقام کتنا اونچا ہے فرمایا لوکان بادی نبی یا لکان عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا کس کو کہہ رہے ہیں اس عمر سے متعلق جس کو نبی کے قدموں میں سونے کی جگہ بھی لی اس عمر سے متعلق جس کا ایک طرف ابو بکر کا ہاتھ ایک طرف عمر کا ہاتھ اور فرمایا دیکھ لو ہم دنیا میں بھی ساتھ ہیں ہم آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے کون عمر جس کو عشر مبشرہ میں سے شمار کیا گیا کتنے مقامات کہ زمین پر بولتا ہے اور اللہ وہی اتارتا ہے اللہ مسیدی کی تحقیق پر ایک کیس مواقع ہیں کہ جس میں عمر نے زمین پر بولا اور اللہ نے حکم اتارا موافقات عمر بہت مشہور ہے اتنی بڑی شخصیت کو یوں کہا ہوئے سے دعا کرانا عمر جانے سکے یمن حج میں اعلان کرتے رہتے تھے ایک مرتبہ جو اعلان ہوا فرمایا یمن کے حجاج ہیں فرمایا ہاں فرمایا کھرے ہو جاؤ پھر فرمایا قبیل قرن سے کوئی ہیں فرمایا ہاں فرمایا سب بیٹھو یمنی ان کو کرے رکھا پھر قرن والوں کو پوچھا کہ اچھا تمہارے اندر بنو آمیر سے کوئی ہیں تو ایک آدمی کھڑا رہا کہا میں بنو آمیر سے فرمایا اچھا تمہارا عویس کوئی آدمی ہے تمہارے قبیلے میں فرمایا جی ہے وہ میرا بھتیجہ ہوتا ہے فرمایا وہ کہاں ہے فرمایا وہ بھی حج میں ہے حیط عمر خوش ہو گئے کہ کہاں ہے وہ میری ملاقات کڑاؤ فرمایا حضرت آپ کو کیا لینے دینا وہ تو پاگل کی زمگاد بھی ہیں عرفات میں اونچ چرا رہا ہے حیط عمر نے علی کا ہاتھ پکرا چلو عرفات میں گئے تو حضرت عویس نماز پر رہے تھے اونچ چر رہے تھے عویس نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے نہیں پہچانتے تھے حضرت عمر کو پہلی مطبع یہ تو آمد ہے نہیں پہچانتے تھے حیط عمر نے فرمایا کہ کیا نام تمہارا ہے فرمایا عبداللہ اللہ کا بندہ فرمایا کہاں سے فرمایا بس کہیں سے بھی میں ہوں حیط عالی نے فرمایا امیر المؤمنین سیدھے سیدھے جواب دو امیر المؤمنین ہے یہ تو اب چھوک گئے فرمایا میرا نام عویس ہے فرمایا پیدائی سینا فرمایا ہاں پیدائی سینا فرمایا بنو عامیر سے جی قرنے سے فرمایا ہاں فرمایا کرتا اتھاؤ وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ پیچھے ایک سفید داغ ہوگا وہ داغ دیکھا تو ایت عمر چمٹ پرے اور حضرت عویس کے ہاتھ اتھوائے اور فرمایا میرے لئے دعا کرو میرے لئے دعا کرو عویس رو پرے امیر المؤمنین آرد کے لئے میں دعا کرو فرمایا ہاں میرا نبی کہہ کر گیا آج ہمیں کسی کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میرے لئے دعا کرو میں اپنے آپ کو بہت بڑا حضرت عمر عمرے کے لئے چلے مقام جعرانہ سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اپنے بھائی اپنے نبی کو دعا میں نہ بھولنا لا تنسقی دعائی کا بخاری کی روایت کس کو کہہ رہے ہیں ایک امام الانبیاء کہہ رہا ہے اپنے ایک امتی سے اپنے نبی کو اپنے بھائی کو دعا میں نہ بھولنا آج ہم اتنے اللہ سے مستقنی ہو گئے بے نیاز ہو گئے ہم کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں رہی اور اگر کہا بھی تو ایک رسم پر یہ دعا کرنا ایک رسم ہے نئی دل سے کہو کہ ہمارے لئے دعا کرنا جب حضرت عمر نے ہاتھ اتھوائے اور فرمایا دعا کرو ہمارے لئے تو حضرت علی نے کہا میرے لئے بھی دعا کرو کیوں عویس کا یہ مقام ملا کیوں عویس کو عویس دور نبوت کو پانے والا آدمی ہے دور نبوت میں ایمان لے آیا اور اللہ کے نبی پر جب کہلوایا کہ یا رسول اللہ میں آنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں بستر میں ہے غریب اتنا ہوں کہ کوئی نوکر اور نوکرانی نہیں رکھ سکتا اور میرے علاوہ خادم کوئی نہیں میری ماں کا عزاجت ہو تو میں مدینہ آ جاؤ اور عزاجت ہو تو ماں کی خدمت میں رہوں حضرت نے فرمایا ماں کی خدمت میں رہو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے اس مقام نے عویس کو اس مقام پر پہنچایا یہ ماں کی خدمت نے عویس کو اس مقام پر پہنچایا یہی وجہ ہے کہ امام نبوی رحمت اللہ علی جیسے محدث عظیم نے اس روایت پر ایک عجیب تحقیق لکھی اور فرمایا کہ صحابیت سے اونچا مقام دنیا میں نبی کے بعد کوئی نہیں نبی کے بعد سب سے اونچا مقام صحابیت کا ہے اللہ کے حبیب نے عویس کو صحابیت سے کیوں محروم کیا آ جانے دیتے ہیں ارے بہت سارے آئیتیں ان کو بھی آ جانے دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں کوئی بھی سبب بنا کر آ جاؤ ماں کے پاس کسی رشتہ دار کو چھوڑ کر آ جاؤ کیوں وہ اس کو روک لیا امام نوی ایک عجیب جواب دیتے ہیں میں المختصر وہ جواب نقل کروں میرے جوان ان باتوں کو سن لیں فرمایا اللہ کا نبی جب کسی کام کا حکم دیتا تھا تو زبانی تقریریں نہیں کرتا تھا کر کے بتاتا تھا نماز سکون سے پر ہو تو پر کر بتائی حتی ورمت قدم آو پاؤ مبارک ورم کر گئے خرچ کرو تو خرچ کر کے بتایا اور اتنا خرچ کیا کہ دنیا سے رخصت ہوا میرا نبی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ گھر میں دیا جلانے کے لئے تیل نہیں تھا اور ذرا گروی رکھی تھی چھرانے کے لئے پیسہ نہیں تھا اگر سخاوت کا کہا تو کر کے بتا دیا بخاری شریف میں ہیں فجر کی نماز میں بہرین سے مال آیا تو صحابہ سب اپنے محلوں کی مسجد کو چھوڑ کر سیدھے مسجد نبی میں آگئے فجر کی نماز میں پتا چل گیا تھا سب کو کہ مال آیا ہے تو جیسے یہاں بہت ساری مسجد ہیں اور سب چھوڑ کر جمعہ مسجد میں آ جائے تو صحابہ محلوں کی مسجد کو چھوڑ کر صحابہ آگئے حضرت مسجد میں داقل ہوئے تو مال کی طرف یوں دیکھا بھی نہیں صراحتا بخاری میں حضرت نے دیکھا بھی نہیں مسجد میں سیدھے مسلے پتشیف لے گئے نماز پر آئے نماز کے بعد جو سلام کے بعد دیکھا تو مسجد آئی بھری ہوئی ہے حضرت مسکرائے حضرت مسکرائے اور فرمایا شاید تم لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بہرین سے مال آیا ہے تو صحابہ ہماری طرف تکلپ والے نہیں تھے نہیں حضرت زیارت کے لیے آئے ہیں بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی تھی نہ کوئی تکلپ نہیں فرمایا جی اسی مال کے لیے آئے ہیں صاحب تکلپ میں ہمیشہ پریشانیاں ہو گئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے بے تکلپی میں اگر صحابہ بے تکلپی نہ بردتے تو دین اتنا کھل کر بھی نہ آتا ایک صحابی نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا تھی دیا تھی صحابی اللہم رحم علی وعلی محمد و لا ترحم معنہ آہدا اللہ مجھ پر رحم کر محمد پر رحم کر تیسے کسی پر نہ کرنا بخاری شریف میں ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے رحمت کو تنگ کر دیا سب کے لئے دعا کرو ایک روایت میں ہے اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی حضرت کے پاس آئے گا حق جل مجدہو کے پاس اور کہے گا کہ اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے میں کھیرود تھا دنیا میں سیردی بہت کرتا تھا اس لئے مجھے کھیتی کرنا ہے تو عزت کہیں گے تیری ماں تُس کو روئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا پیت نہیں بھرا بھی اتنی ساری جنت میں نے تجھے دے دی وہ کہے گا نہیں مجھے شوق ہے تو اللہ کہے گا اچھا یہ زمینیں کھیتی کر وہ کرے گا ادھر سے چلے گا ادھر پہنچے گا تو بڑے بڑے درخت تو ہو جائیں گے اب کوئی پتارے تھوڑے ہی ہوں گے کہ وہاں بھرے گا یہ سب لے کر کیا کرے گا اس کو حضرت نے جب یہ بیان فرمایا تو وہاں ایک انساری وہاں ایک آرابی صحابی دیہاتی صحابی بیتے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کوئی انساری ہی ہوگا اس لئے کہ یہی لوگ کھیتی کرتے ہیں فضہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبتہ بدت انیاں ہوتے حضرت کی انیاں مبارک تک کھل گئے وخیری شریف کتاب السوم میں روایت ہے ایک صحابی آئے فرمایا یا رسول اللہ بہت برا جرم ہو گیا فرمایا کیا ہوا فرمایا روزے کے حالت میں بیوی سے ملاقات ہو گئے حضرت نے فرمایا گناہ تو نہیں ہے لیکن تمہیں قفارہ دینا پڑے گا فرمایا کیا قفارہ فرمایا دو مہینے کے روزے تو وہ کہنے لے کہ حضرت چند روزوں میں یہ حال ہے تو دو مہینے کے روزے میں کیا حال میں نہیں رکھ سکتا ساب ساب بات میں نہیں رکھ سکتا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر صحابہ تقلب برکتے تو یہ دین کھول کر نہ آتا بہت بے تقلب حضرت نے فرمایا اچھا غلام آزاد کرو روزہ نہیں رکھ سکتے تو انہوں نے اپنی گردن پر ہاتھ مانا اور یوں کہا کہ میری ذات کی علامہ میں کسی کا مالک نہیں میں غریب آدم ہوں میرے پاس غلام کہا حضرت نے فرمایا اچھا سانت مسکینوں کو کھانا کھلاو وہ کہلنے کے بہت غریب ہو کہاں سے لاؤں میں حضرت نے فرما بیٹھ جاؤ بتا دیا ان کو اپنے گھر پہ دو زنبیل بھر کر خجور آئی تھی انہوں نے فرمایا جاؤ وہ لے آؤ منگوائی اور ان کو کہا کہ جاؤ یہ سات سا ہے اور ایک فقیر کو ایک سا تو یہ سات سات تمہارے اس کفارے میں کام آ جائے گئے تم اپنے کفارے میں اس کو ادا کرو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی زہبت ما بین لابطہ ایہادی المدینہ مرائی تو افتر ملنی اللہ کے ابھی مدینہ کی اس کونے سے اس کونے تب جا کر آیا ہوں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں میرے ہی بچے بھوکے ہیں میں دوسروں کو کہاں کھلا ہوں حضرت مسکرائے بہت مسکرائے بہت مسکرائے حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ تم اپنے گھر والوں کو کھلا دو اگر میرا نبی دانت دیتا یہ دین سے دور ہو جاتا کیسے اپنی امت کو کیسے پیار سے پالا کیسی محبت سے اپنی امت کو پالا ہے آپ نے دھٹکارہ نے ماں کیا پیار دیتی ہے اس سے زیادہ میرے نبی نے پیار دیا ماں تو گندے بچے کو دو تھپر بھی مار دیتی ہے میرا نبی کا حال تو یہ ہے کہ وحشی جیسا ظالم حضرت حمزہ کو قاتنے والا جفت مکہ کے بعد آیا ہے میرے نبی کے سامنے اور کلمہ پل لیا تو اب حضرت نے پہلے نہیں پوچھا تلمے سے پہلے اللہ کی جانتے تھے کہ یہ وحشی ہے لیکن پہلے نہیں پوچھا کلمہ پل لیا اور کلمے کے بعد پوچھا انتا وحشی تم ہی ہو نا وحشی فرمایا ہاں تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا بخاری شریف میں حضرت وحشی واقعہ بیان کر دی تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا جرہ بتاؤ وحشی بیان کرتے جا رہے حضرت روتے جا رہے آنکھوں سے آنسو جا رہی چھ سال ہو گئے میرا نبی اپنے چچا کو نہیں بھولا ہے صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ذرا ایمان سے پہلے ہی پوچھ لیتے یعنی مطلب ایمان سے پہلے تو مباہ الدم جائزتہ قتل کرنا آپ ذرا آنکھ سے اشارہ کر دیتے حضرت نے فرمایا نبی آنکھوں سے بھی خیالت نہیں کرتا نبی آنکھوں سے بھی ہم تو آنکھ مچھولیوں سے لوگوں کی مزاد کرتے ہیں عوام کا نہیں خواست کا میں کہہ رہا ہوں ہم آنکھ مچھولیوں سے لوگوں کی مزاد کرتے ہیں لوگوں کی حسی اُراتے ہیں زبان پر ماشاءاللہ آپ آئے تو برا چھا ہوا اور دل میں کہتے ہیں نالائک کہاں آ گیا نفاق سراسر ہماری مسکراحتوں میں نفاق ہم کیا اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی کہہ سکتے ہیں کس زبان سے ہم کہیں گے اپنے حضرت کو کس زبان سے عبداللہ ابن عبی رئیس المنافق بیتہ آیا پکا صحابی عبداللہ فرمایا اببا کی موت ہو گئی اور یوں کہہ کر گئے ہیں کہ جنازے کی نماز محمد پر آئے اگرچہ وسیعت پوری کرنا ضروری نہیں ہے لیکن حضرت نے فرمایا اچھا میں پڑھاؤں گا اگر میری نماز سے تیرے باپ کی بخش سوستے ہیں کون عبداللہ کون جس نے حضرت عائشہ پر زنا کا الزام رکھا نبوت کو بدنام کیا مدنی زندگی میں حضرت کو زلیل کہا اللہ تعالیٰ کو قرآن میں آیت اتارنی پڑی کہ عزیز تو میرا نبی اور اللہ اور مؤمنین ہیں یہ اس کی جنازے کی نماز اور عمر نے دامن کھیچا پیچھے سے بخاری شریف میں ہیں میں نے حضرت کی کبھی بے حرمتی نہیں کی اس موقع پر ہو گئی ایتے عمر فرماتے میں نے کپرا کھیچا پیچھے کس کی نماز پر آلے فرمایا عمر پرحالے نہیں دے اگر میری نماز سے اس کی بکشش ہو سکتی ہوتا آیت تمہیں اپنے بھائی کو معاف کرنے کیلئے تیار نہیں آیت تمہیں اپنی بہن کو معاف کرنے کی کیا ہم کیا ہم اپنے آب کو سچے مسلمان کیسے ہم اپنے باپ کو معاف کرنے کیلئے تیار نہیں اپنی ماں کو معاف کرنے کیلئے تیار نہیں کیا ہم اپنے آپ کو کیسے اتنے پر بس نہیں کیا بخاری شریف میں حضرت نے اپنا کرتہ مبارک اپنا آبا مبارک دیا اور فرمایا اس کے کفن میں میرا کرتہ ڈال دو اگر میرے کرتے سے بخشس ہو سکتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کا جملہ میں سناوں کسی سے تھوڑا سا جگرہ ہو گیا وہ میرے سامنے بول رہا ہے کہنے لگا مل صاحب میں تو دعا کرتا ہوں کہ اس کو کینسر کی بیماری ہو جائے تیری سوچ کہاں تو کس دنیا میں پہنچ گیا تو تو امت میں دائی بن کر آیا تھا لیکن تیری دعوت کہاں چلی گئے ہم حسد میں دوب گئے ہم ادعوتوں میں دوب گئے ہم بغز میں دوب گئے ہم نفرتوں میں دوب گئے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے اتنے پر بس نہیں کیا بخاری شریف میں اس کو اندر رکھ دیا گیا پھر نکالا امام بخاری نے اس سے مسئلہ بیان فرمایا کہ رکھنے کے بعد ضرورت کی بنیاد پر مییت کو نکالا جا سکتا ہے اس کو نکالا اور نکالنے کے بعد اس کا مو کھولا اور مو کھول کر میرے آقا نے اس کے مو میں اپنا لعاب مبارک دالا اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے نبی تقریر نہیں کرتے تھے میرے نبی تو عمل کر کے بتاتے تھے فرمایا معاف کرو معاف کر کے بتایا نماز پرو نماز پر کے بتایا خیرات کرو خیرات کر کے بتایا جو کہا وہ کر کے بتا امام نوی فرماتے ہیں لیکن میرے والدین نے میرے نبی نے والدین کے فضائل تو بہت بیان فرمائے والدین تھے نہیں کہ پرتیکلی طور پر خدمت کر کے بتاتے حضرت کے والدین نہیں تھی والد صاحب تو چبہ پیٹ میں تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے والدہ آپ چار یا چھ سال کے تھی علاہ السبول اختلاف اور دنیا سے رخصت ہو گئے تو والدین نہیں تھے ورنہ نبی خدمت کر کے بتاتے اور جب پرتیکلی طور پر آپ نہیں بتا سکے ہاں بعض روایتوں میں آپ کے حاضنہوں کی خدمتیں کی آپ نے امی احمد نضی اللہ تعالی آپ کے حاضنہ والدہ ہے یعنی دودھ پلایا تھا آپ کو وہ تو باندھی تھی آمینہ کی آپ کی والدہ تھی لیکن دودھ پلایا ہے آپ کے آپ نے اس کا اتنا لحاظ کیا کہ بنو نظیر جب فتح ہوا اور بنو نظیر کے باغات آئے تو انساریوں نے جو خجور کے درخت مہاجرین کو دیئے تھے امی احمد بھی مہاجر میں سے مہاجرین کو کہا انساریوں کے درخت دے دو اب میں بنو نظیر کے باغات میں سے تمہیں دے رہا ہوں تو امی احمد کے پاس حضرت انس کو بھیجا اور حضرت انس سے کہا کہ جاؤ امی سے کہنا کہ تمہیں جو درخت دیئے ہیں انسار کے ان کو واپس کر دو میں تمہیں اور درخت دوں گا امی ایمن غصے میں جذبات میں انس کے گلے میں چادر دالی اور زور زور سے کھیچنے لگی اور کہاں نہیں ملیں گے یہ درخت حضرت تشریف لے آئے فرما امی دے دو میں تمہیں ایک کے دو دوں گا تین دوں گا ایک کے چار دوں گا حضرت بھراتے جا رہے تھا یہاں تک کہ ایک کے دس درخت دوں گا تمہیں ایک دو گے نا میں تمہیں دس دوں گا حبیج ابن حضرت نے لکھا ہے کہ جس سے دودھ پیار تھا اس ماں کی اتنی تعظیم میرا نبی کر رہا ہے وہ تو حقیقی ماں بھی نہیں تھی اس کی اتنی تعظیم ہے آج حقیقی ماں ہماری ظلیل ہوتی پھر رہی ہے ہمارا باپ روتا پھر رہا ہے وہ اولاد کیسے قمیاب ہو سکتی ہے جس کے ماں باپ خلوتوں میں بیعت کر اس بچے کے بچپن کو یاد کر کے کہ کیسے پیار سے اس کو پالا تھا اور کتنی امیدوں سے پالا تھا اور آج یہ سامنے ہو رہا ہے جب ماں باپ کے آنسو بہر رہے ہوں گے وہ اولاد کیسے قمیاب ہو سکتی ہے امام غزالی نے لکھا ہے کہ ماں باپ کا بدعا کرنا شرط نہیں ہے ان کے دل کا دکھنا ہی اولاد کی حلاقت کا ذریعہ ہو جاتا ہے صرف دل دکھے گا امام نوی برماتے ہیں کہ نبی کے والدین نہیں تھے ونہا آپ خدمت کر کے بتاتے تو آپ نے حضرت عویس کو مقام صحابیت سے محروم کر کے امت کو یہ بتایا کہ میرا عویس صحابیت سے محروم ہو سکتا ہے لیکن ماں سے محروم نہیں ہو سکتا ماں کا مقام بتانا مقصود تھا اس لئے عویس کو روک لیا میرے بھائیو ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات پر آنے کی ضرورتیں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں ایک قرآن ایک حدیث حضرت تم اس کو مضبوطی سے پکرے رہو گے تم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے تم کبھی ظلیل نہیں ہو سکتے وہ نبی بہت برا نبی ہے وہ نبی بہت برا نبی ہے اس کی بات مانو گے تو کامیابی کامیابی ہوگی دخاری شریف میں ایک بات بری عجیب آئی تھی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے دائیں طرف تھوکنے سے منع فرمائے شیخین نے روایت نقل کیے بلکہ اصحاب ستہ نے نقل کیے کہ مسجد میں جب آؤ اور نماز میں تھوک آ جائے اور بہت تھوک آ جائے تو دائیں طرف نہ تھوکو اس لئے کہ فرشتہ ہوتا ہے حضرت نے فرمایا بائیں طرف تھوکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف لیکن وہ جب ہیں جبکہ وہ ریت تھا نیچے ہمارے وہاں تو فرش ہیں یا نہ تھوک نہ کہیں آپ کل سے تھوکنے لگ جاؤں حضرت نے فرمایا بائیں طرف تھوکو اور دوسرا حضرت نے آگے فرمایا کہ اگر بائیں طرف بھی نہ ہو تو پھر اپنے دامن میں تھوک لو کپڑے میں اور یوں مسل لو بہت تھوک آ رائے نماز میں کہ رات نہیں ہو پا رہی ہے تو اپنے کپڑے پر تھوک لو اور تھوک کر یوں مسل لو یہ مسئلہ ہے روایت سے ثابت ہے لیکن اللہ ما فاقی علیہ الرحمن نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے ایک عجیب بات لکھی اور نسوت کی ہے اس کی حضرت حسن بسری کی طرف اور فرمایا کہ اگر کپڑے پر بھی نہیں تھوکا اور اس تھوک کو پی گیا فرمایا یہ اکرام رب میں تو نے تھوک پیا ہے اللہ تیری بیماری کو صحت سے بدل دے گا دیکھو نبی کی بات بیماری کو صحت سے بدل دے گا نبی کی ایک ایک بات میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے آخرت کی بھی کامیابی ہے وہ بہت برا نبی ہے بہت برا نبی ہے اس کے قدموں میں تو سارے نبیوں کی نبوت ڈال دی گئی اس کے قدموں میں تو دنیا آخرت کے خزانے ڈال دیے گئے اس کے قدموں میں تو اللہ نے جنت کی چابی ڈال دی فرمایا جب تک میرا محبوب جنت میں نہیں جائے گا کوئی نہیں جائے گا لباو الحمدہ اسی کو دیا گیا فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے اگر کوئی بول سکتا ہے تو میں ہی بولوں گا باقی کوئی نبی نہیں بولے گا اور سارے نبی نفسی نفسی اور میں کہوں گا امتی امت ساری چیزیں اس نبی کے قدموں میں ڈال دی گئے ساری چیزیں اور اتنے پر بس نہیں اس نبی نے کیا 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 اس امت کے لئے کتنی جفاقش لیا کتنی محنت ایک آخری بات میں عرض کروں اس سے نبی کا اندازہ ہوگا کہ اپنی امت پر کتنا پیار تھا اس کو کتنا دولار تھا بخاری شریف کی روایتیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وفات آخری وفات سے پہلے سر مبارک میرے گود میں تھا بینہاقنتی وزاقنتی میرے گود میں تھا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہم رفیق العالح اللہم رفیق العالح تھنڈا پانی منگوایا اور یوں ہاتھ ڈالتے تھے پانی میں میرے آقا اور یوں فیرتے تھے اور فرماتے تھے یا عائشہ اِنَّا لِلْمَوْتِ سَقْرَات عائشہ موت کی بہت سکتی ہے عائشہ موت کی بہت سکتی ہے ہیتے عائشہ فرماتی ہے صحیح ہیں کی روایت فرمایا میں سوچتی تھی کہ سقرات تو گنہگاروں کو ہوتی ہے لیکن میں نے میرے نبی کو دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ سقرات نیکوں کو بھی ہوتی ہے اب سقرات کیوں ہوتی ہے کفار کے لئے تو عذاب ہیں یہیں سے شروع ہو گیا مومنین فاسقین کے لئے اگر گناہ کم ہے تو اللہ اس سقرات سے اس کے گناہ کو معاف کر کے پاک ساکھ کر کے لانا چاہتا ہے اس نے تھوڑی مسئیبت ڈال دیتا ہے اور اگر بہت گناہ ہے تو پھر قبر کا عذاب اس سے بھی صفائی نہیں ہوئی تو پھر حشر کا عذاب پھر جہنم کا عذاب اولیاء اللہ کو سقرات کیوں ہوتی ہے فرمایا اولیاء اللہ کو انبیاء کو سقرات اس لئے ہوئی کہ وہ عبادت کے ذریعے سے مجاہدات کے ذریعے سے جنت کے جس مقام پر پہنچنا چاہتے تھے اس مقام پر پہنچنے میں تھوڑا سا بھی فاصلہ رہ گیا تو تھوڑی سی تقلیف ڈال دیتے ہیں تاکہ اس تقلیف کے بہانے اس مقام بلن پر پہنچا یہ عام علماء نے جواب دیا سرزمین ہندوستان پر محدث قبیل قطب الاقتاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکدہو اس وقت وقت نہیں ہے ورنہ حضرت کی حالات میں سناتا ہمارے عقابین نے جو باتیں پہلے کہی تھی وہ کتاب منظر عام پر آئی بھی نہیں تھی اور حسین رشید احمد گنگوہی انہی باتوں کو بیان کرتا ہے جبکہ وہ کتابیں بھی نہیں دیکھی تھی معلوم ہوتا ہے رشید احمد کا علم وہ تھا جو ابن قیم کا علم تھا جو امام غزالی کا علم تھا وہ باتیں حضرت کے زبان سے اور قلم سے نکلی ہم کیا جانے کہ ہمارے عقابین کون تھے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جواب دیا گیا کہ ترقی درجات کے لئے اس مقام پر پہنچانے کے لئے سقرات ڈالی جاتی ہے فرمایا سب کے باب میں ہوگا اولیاء اللہ کے باب میں لیکن میرے نبی کے باب میں میں اس جواب کو نہیں مانتا ہوں کیوں نہیں حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو تو سارے مقام مل چکے تھے کون سے مقام کی ضرورت تھی لِوَاُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَاخْرَ تاریب کا جھنڈا قیامت میں میرے ہاتھ میں ہوگا شفاعتِ قُبرہ مجھ کو نصیب اللہ اپنے عرش پر بتھائے گا نبی کو نصیب جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں آپ جنت کھولیں گے سارے مقامات آپ کو مل چکے ہیں ابھی کونسا مقام آپ کو دینا تھا فرمایا میرے نبی کے باب میں ایک جواب میرے دل پر آتا ہے حضرت فرماتے ہیں اور وہ جواب اپنے دلوں پر آپ بھی لکھ کر لے جاؤ فرمایا میرے نبی کو تو سارے مقامات مل ہی چکے تھے لیکن میرے نبی نے سکرات کی سختیاں امت کے خاطر برداشت فرمائی کہ میری امت میں اگر کسی کو سکرات ہو تو اس کی اولاد کو تسلیح ہو جائے میرے نبی کو ہوئی تھی تو میرے باگ کو ہو تو کیا حرزت ہے دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ نبی اپنی امت کے خاطر سکرات کی سختی برداشت کر دیا امت کے خاطر میرے بھائیو اس نبی کے سنتوں کو پہچانو اس کو جانو اس پر عمل کرو کوششیں کرو اس نبی کے زندگی پر آؤ اس کو اپنا محبوب سچا بناؤ اس پر کسرت سے دروشریف پرو کسرت سے دروشریف پرو چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے دروشریف کا ورد رکھو یہ دروشریف نبی کو راضی کرے گا اللہ کو بھی راضی کر دے گا اس لیے کسرت سے دروشریف پرو اور سنتوں کو تلاش کر کر عمل کرو معاف کرنے کا مجاز بناؤ درگزر کرنے کا مجاز بناؤ کسی کے عیب کو چھپاؤ ہم کسی کے عیب کو کھولیں گے اللہ ہمارے دسیوں عیب کو کھولے گا عیبوں کو چھپاؤ کسی کو ظلیل کرنے کی فکریں نہ کرو کسی کی بیٹی کے توڑنے کے مسائل میں نہ پرو جورنے کے مسائل میں پرو کسی گرتے کسی اٹھتے ہوئے کو گرنا یہ کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہیں کہ گرے ہوئے کو اٹھالو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور آپ کے خصلت مبارکہ ہیں گرتے ہوئے کو سنبھالنا یہ انسانیت ہیں اور اٹھتے ہوئے کو گرانا یہ جانور اور حیوان پناہ ہے ہم انسان پناہ لے کر چلنے والے بنیں اللہ کے حبیب کی یہ مبارک تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اتاننے والے بنیں اور اس کے لئے اپنی اولادوں کو مقاتب اور مدارس کی طرح مائل کریں ان میں دین ہوگا تو اولادیں اپنے ماباک کی اطاعت وزار فرما پردار ہوگی مقاتب کی تعلیم کو عام کرو اس لئے کہ دعولوں کے مقابلے میں مقاتب کی تعلیم فرض این ہے دعولوں کی تعلیم فرض قفایہ ہے لیکن مقاتب کی تعلیم فرض این ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس میں ضرورت کی باتیں ہیں مکتب میں پڑھنے والے 99% بچے دعولوں میں نہیں جاتے ایک پرسن جاتا ہے تو 99% بچوں کی نماز کیسے سئی ہوگی ان کا قرآن کیسے سئی ہوگا ان کا دین کیسے سئی ہوگا اس لئے مقاتب کو عام کرو یہ جو اس وقت دنیاوی تعلیم اور انگلیش میڈیم کا جو ہوا خرا ہوا ہے میں منع نہیں کرتا تم شوق سے کالیج میں پرو پار تمہیں فلو پھولو لیکن یاد رکھو اللہ اس کے رسول کو نہ بھولو اصل تو اپنے اللہ اس کے رسول کی تعلیم پہلے ہوگی اس کے بعد ساری دنیا کی تعلیم اس کو پڑاؤ اس کو لائر بناو اس کو وقیل بناو اس کو دکتر بناو دو چاہے بناو لیکن پہلے اس کو محمدی بناو پہلے اس کو دین والا بناو اگر اس کے دل میں دین ہوگا وہ ہر مقام پر جا کر بھی اپنے اللہ کو یاد کرے گا وہ دکتر ہوگا تو بھی اللہ کو یاد کرے گا وہ لائر ہوگا تو بھی اللہ کو یاد کرے گا مولانا بلکلام آزاد جب وزیر تعلیمات بنے تو اس موقع پر علیگر یونیورسٹی کا ایک بیان ہے مولانا نے فرمایا اے میرے بینچس پر بیٹھ کر پڑھنے والے بچوں تم بھی علم لے رہے ہو اور دعولم دیوبن کے اندر بھی فتی پرانی چتائیوں پر بیٹھ کر علم لے رہے ہیں لیکن تمہارے اور ان کے علم میں فرق یہ ہے کہ تمہارے علم سے دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل ہوتے ہیں ان کے علم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پر آؤ ان کو دین کی تعلیم دو ان کی زندگیوں میں قرآن اتارو ان کو سائستہ اخلاق والے بناو دنیا کی کوئی کولیج اور دنیا کی کوئی یونیورسٹی اور دنیا کی کوئی ہائی سکول یہ تعلیم نہیں دیتی کہ ماباد کی تازیم کرو ماباد کی تازیم کا سبق صرف اور صرف مکتب محمدی میں ملتا ہے انہی مکاتب میں ملتا ہے جن مکاتب کو ہم حقیل سمجھ رہے ہیں جس میں پرانے والوں کو ہم حقیل سمجھ رہے ہیں جس میں تعلیم دینے والوں کو ہم ظلیل سمجھ رہے ہیں اور مولوی کو حکارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہی تعلیم دے رہا ہے اور یہی وہ علم ہیں کہ جس کو لوگوں نے ستایا لیکن اسی ستانے والے کا جنازہ جب آرہا ہے تو یہی مولوی کھڑے ہو کر اس کی جنازے کی نماز پڑھا کر دعا کر رہا ہے اے اللہ میرے زندوں کی بھی مقفلت فرما میرے مردوں کی بھی مقفلت فرما مقاتب کی تعلیم کو عام کرو اپنی اولادوں کو مقتب سے جورو ان کے زندگی میں قرآن اور حدیث کو لاؤ اور بڑے جو ہیں وہ دعوت و تبلیغ میں نکلے یہ ایک عظیب الشان کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے یوں کہہ لیے کہ اس زمانے میں اللہ نے اگر کوئی توفہ دیا ہے تو دعوت و تبلیغ کا توفہ آتا فرمائے یہ بہت عظیم کام ہے ہزاروں کی زندگیوں کو بننے والا کام ہزاروں کی زندگیوں کو بننے والا یہ کام ہے یہ چھے نمبر نہیں ہیں یہ چھے اصول ہیں جس کے اندر بڑے بڑے مسئلے حضرت محلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں مولانا مولانا نہیں تھے مولانا کل اندر تھے مولانا کی نگاہیں بہت دور تھی جب ملک پاکستان بننے والا تھا مولانا ایتشام اللہ خانوی علیہ الرحمت تشریف لائے اور مہای علیہ صاحب علیہ الرحمت سے فرمایا کہ حضرت لگتا ہے کہ اسلامی ملک ملے گا مہای علیہ صاحب نے فرمایا کیا کہا بیتر مولانا ایتشام پھر سے کہو کیا کہا تم نے فرمایا اسلام کا ملک ملے گا حضرت نے فرمایا اسلام کا ملک نہیں ملے گا مسلمانوں کا ملک ملے گا مہایتشام اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسلام اور مسلمان میں کیا فرق ہے فرمایا اسلام کے ملک میں اسلام مسلمانوں پر حکومت کرتا ہے جیسا اسلام کہتا ہے ویسے چلو اور مسلمانوں کے ملک میں مسلمان اسلام پر حکومت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قانون ہمارے چلیں گے اسلام کے نہیں چلیں گے دیکھ لیجئے اس کلندر کی بات کو اس کلندر نے تب کہا تھا اس کی بات کو دیکھ لیجئے کیسے چل رہا ہے تو یہ وہ کلندر ہے اسی لیے اس نے علم اور ذکر کو عجیب جورا اس نے لا الہ الا اللہ قلمے کو علاہدہ رکھا اس نے نماز کو علاہدہ رکھا اس نے اقرام مسلم کو علاہدہ رکھا اس نے اخلاص نیت کو علاہدہ رکھا علم اور ذکر کو کیوں ساتھ جوڑا اس کو الگ کر دیتے تو ساتھ بن جاتے اور ساتھ میں ویسے بھی برکت تھی ہفتے کے دن بھی ساتھ ہے آسمان بھی ساتھ زمین بھی ساتھ تو ساتھ میں بری برکت تھی علم اور ذکر کو الگ کرتے ساتھ بن جاتے کیوں حضرت نے دونوں کو ساتھ جو رہا اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ نرعلم ظلالت اور گمراہی لاتا ہے طریقہ یہودیت ہے اس لیے کہ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِطَابِ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ یہ نرعلم ظلالت اور گمراہی اور جو ہے غرور اور تقبل لاتا ہے اور فرمایا بغیر علم کے نرع ذکر آیا عیسائیوں نے علم کے بغیر جب ذکر کرنا شروع کیا تو حضرت عیسیٰ کو رب کہہ دیا اگر بغیر علم کے ذکر کرو گے تو ظلالت میں جاؤ گے بیدت میں جاؤ گے گمراہیوں میں جاؤ گے اور اگر بغیر بغیر ذکر کے علم لاؤ گے تو یہودیت پر جاؤ گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا حال یہ ہوگا اَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ تم لوگوں کو بلائیوں کا حکمہ دیتے ہو اور اپنی ذات کو بلا دیتے ہو جبکہ تورات تو تم بھی پڑھتے ہو نرع علم بغیر ذکر کے یہودیت کو لائے گا اور نرع ذکر بغیر علم کے عیسائیت کو لائے گا حضرت نے فرمایا نبی کا طریقہ نرع علم نرع ذکر نہیں ہے علم ذکر دونوں ساتھ چلے گا یہ ہے مہایلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ نظر اسی لئے ایک جماعت نے یوں کہا کہ حضرت ہماری جماعت نہیں کر رہی ہے تو ہمیں جھنڈہ دیا جائے مہایلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا جھنڈہ دیا جائے فرمایا عجیز اور ملی ذکریہ آئیں گے پوچھ کر کہوں گا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی طرف حضرت شیخ جب نظام الدین تشریف لے گئے مہایلیہ صاحب نے فرمایا کہ جماعت جا رہی ہے اور جھنڈہ مانگ رہی ہے کہ جھنڈہ ساتھ میں لے کر چلے حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے ایک دان سے منا کر دیا تو مہایلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا بیتے دلیل کیوں منا کر رہے ہو جبکہ اللہ کے نبی تو چلتے تھے غزوات میں تو جھنڈے لے کر چلتے تھے فرمایا چچا جان وہ غزوات کے سفر تھے آپ تو نماز کی دعوت لینے کے لئے نے کر رہے ہیں اور نماز کے موقع پر جھنڈہ بھار دیں تو حضرت نے جھنڈے سے منع فرمایا تھا معلوم ہوتا ہے کہ دعوت نماز پر جھنڈہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارے اکابیر کی فراست ہیں ہمارے اکابیر کی ذہانتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ علوم ہمارے بزرگوں کو عطا فرمایا تھے وہ فقاعت اور وہ فہم نصیب فرمایا تھا اسی لئے میں کہتا ہوں اللہ نے اتنی بڑی یونیورسٹی دی ہے جایا کیجئے قرآن اور حدیث سے وابستہ رہیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے سنتِ نبی سے محبت نصیب فرمائے اس لئے بروں کو میری گجارشیں اللہ کے راستے میں نکلو چلا چار مہنے کی ترقیب اتناو اپنا وقت لگاؤ اور اپنا وقت لگا کر اپنی زندگی کو بنانے کی فکریں کرو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اور اہل اللہ سے وابستہ رہو اللہ والوں کی خدمت میں جاہا کرو اپنے قلوب کو مجلع اور مصفہ کرو اپنے دلوں کو صاف کرو اللہ اللہ کرو کچھ ذکر کرو اپنے رب کو یاد کرو اس رب کی یاد میں برا مزا ہے شاہ رسی اللہ صاحب فرماتے ہیں تُو نے دنیا والوں کو آزما لی یا درہ اسے بھی تو آزما لے تُو نے دنیا والوں کو آزمایا فرمایا وہ ذات ایسی ہے کہ اگر تُو اس کو پانچ پیسے بھی دیتا ہے تو وہ اتنی غیور ذات ہیں کہ وہ جب تک تجھے سو فیصد نہیں دے دیتا اس رب کو چین نہیں پڑتا فرمائیں اس رب کو اس سے تعلق جو رہو اس سے نسبتیں جو رہو اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے رب سے اپنے اس کے قرآن سے اس کے نبی سے تعلق جو رنے کی توفیق اطاف کرو دلو شریف پر لیجئے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ سیدنا حمیبنا و شفیانا صلی اللہ علیہ مولانا محمد مبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ و صاحبہ اجمعین اللہ ہم سب کے گناہ کما فرما اللہ ہمارے قصوروں سے درغضل فرما اللہ ہماری سیاہتاریوں سے معافی اتا فرما اللہ ہمیں توازو نصیب فرما اللہ ہمیں انکساری نصیب فرما اللہ ہمیں عاجزی اتا فرما اللہ ہمیں اخلاص اتا فرما زندگی کی کئی بہاریں گزار چکے ہیں لیکن اخلاص پہ ایک سسدہ نصیب نہیں ہوا اللہ ہم نے دنیا والوں کو رازی کرنے کے لئے سب کچھ کیا ہے اے اللہ مجھے کسی نے ایک جوری کپرا دیا میں نے دس مرتبہ اس کا شکریہ ادا کیا میں گاریوں تک اسے چھوڑنے گیا میں نے قدم قدم پر اسے سلام کیا میرے رب تیری نعمتیں کھائی ہے لیکن مجھے دو رکات شکرانے کی توبیق نہ ہوئی اللہ تم معاف فرما دے اللہ تم معاف فرما دے ہمیں تیرے لئے بولنے کی توفیق عطا فرما تیرے لئے کرنے کی توفیق عطا فرما اخلاص عطا فرما للہیت عطا فرما خلوص نصیب فرما اللہ تیرے حبیب سے سچی محبت نصیب فرما عقیدت نصیب فرما سنتوں سے پیان نصیب فرما تیرے قرآن سے محبت عطا فرما دلاوت کا ذوق عطا فرما سسدوں کا سرور عطا فرما اے اللہ نمازوں کی لذت نصیب فرما ذکر کی حلاوت عطا فرما ذکر کی مستی نصیب فرما اللہ ہمارے بال بچوں ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اللہ وہ بچارے کمزور ہیں ان سے کوتاہیہ ہو جاتی ہے ان پر بری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے ساتھ وہ تیرے حقوق کو بھی ادا کر رہی ہے یقیناً کوتاہیہ ہوئی ہے اللہ انہیں معاف فرما دے ہمارے آل اولاد کی اصلاح فرما اللہ بدرنے فسلنے سے افادت فرما غلط راستوں سے ہماری ہماری نسلوں کی اللہ پورے پوری افادت فرما جب تک جلائیں عابر عزت اور ایمان کے ساتھ جلانا جب اتھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا اللہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانی و خدور فرما بیمار ہیں شفاہ دائمہ مستمرہ اتا فرما ہمارے والدیں اگر بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ اتا فرما آفیت اتا فرما اور اگر تیرے پیارے ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ ہم چھوٹے تھے اللہ ہماری انگلیاں پکڑ کے ہمیں لے کر چلتے تھے ہماری کروتیں بدلنے پر ان کی انگیں حرام ہو جاتی تھی اے اللہ میرے بخار پر ان کو بخار آ جائے کرتا تھا میرے رونے پر میرے ماں باگ رو دیا کرتے تھے نکمی اولاد اپنے ماں باگ کو بھلا بیتی ہے اے اللہ ان اولادوں کو اپنے ماں باگ کی اتباع کی توفیق اتا فرما فرما برداری کا ذوق اتا فرما اطاعت کا ذوق اتا فرما محلق بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما کینسر سے حفاظت فرما برین ایمریز سے حفاظت فرما ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما فالج اور لقوے سے حفاظت فرما اور جو ان بیماریوں میں ہیں ان کو شفائے دائمہ نصیب فرما انہیں آفیت اتا فرما انہیں آفیت اتا فرما انہیں آفیت اتا فرما اے اللہ اپنے اپنے وقت پر سب کا خاتمہ بلخیر دسیب فرما سزدوں میں موت عطا فرما نمازوں میں موت عطا فرما تلاوت قرآن پر موت عطا فرما تیری حضوری پر موت عطا فرما تیری یادوں پر موت عطا فرما تیری یادوں پر موت عطا فرما دنیا کے تذکروں پر موت سے حفاظت فرمانا دنیا کے تذکروں پر موت سے حفاظت فرمانا اے اللہ ہم نے تیرے قرآن میں سنا ہے تو قیامت کے دن یوں کہنے والا ہے اے مجرم و علگ ہو جاؤ اے مجرم و علگ ہو جاؤ اللہ تو اس دن تیرے اس اعلان سے ہمیں ابو جہل کے ساتھ نہ کرنا ہمیں ابو لحب کے ساتھ نہ کرنا ہمیں عطبہ شعبہ کے ساتھ نہ کرنا ہمیں تیرے نبی کے ساتھ کر دینا ہمیں تیرے نبی کے ساتھ کر دینا ہمیں تیرے صحابہ علیاء کے ساتھ کر دینا اللہ تو تو یہ بھی کہنے والا ہے یوم تبلس سرائر فما لہو میں تم سب کے بھیدوں کو کھول دوں گا تم گھورے پر سوارتے یا گدے پر سوارتے تم نے اجلے اجلے کپرے پہن کر بہت دھوکہ دیا تھا اللہ تو قیامت میں راز کھولنے والا ہے میرے مالک اگر آپ نے ہمارا راز کھول دیا تو ہماری اولاد یوں کہے گی اوہ گنڈے باپ تو کتنا نالایت تھا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کے سامنے رسوا نہ کرنا ہمیں دلیل نہ کرنا اپنے نبی کے سامنے رسوا نہ کرنا اپنے شاگردوں کے سامنے رسوا نہ کرنا امت کے سامنے رسوا نہ کرنا ہمارے کندوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا ہمارے کندوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا ہمارے کندوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا اے اللہ دیکھنا تیرے بندے تیرے سامنے کیسے رو رہے ہیں اللہ ان کے رونے کو قبول فرما لے آسووں کو قبول فرما لے اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دے سچی توبہ نصیب فرما دے پورے مجمع کی جائز تمناوں کو پوری فرما سب کے حاجتوں کو پورا فرما سب کے دنی مرادوں کو پورا فرما سب کے کاروبار میں برکت اتا فرما کھیتیوں میں برکت اتا فرما الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے اتا فرما جو نہیں مانگا آپ اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے اللہ انتیس غروب میں ہم اپنی تمام تمنا نہیں بیان کر سکتے ہیں تو بہت واقف ہیں ہماری ساری ضرورتوں کو رست غیب سے پورا فرما دے اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرن سے اس مجلس میں جو تیرے مخلص ہو جس کی آمین تجھے پیاری ہو اس کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمدی جا رحمل رحم